آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ پرومیس ایک اشیورنس کہ یہ سہمینہ آپ کی لائف کو آج بدل دے گا صرف یہ کو تکا لیکن آپ پول دیا تو پول دیا جو پول دیا وہاں پر ہم پورا اتریں گے وہ چینج وہ بدلاؤ وہ کیسا ہوگا شاید شبدوں میں لفظوں میں یا الفاظ میں میں بیان نہیں کر پاؤں گا ہو سکتا ہے آپ کے پروار کی پرسندتہ کا ستر فیملی ہیپینس لیول جو بھی ہے آپ اس سمیں اس ہیپینس لیول پہ ہیں یا اس ہیپینس لیول پہ ہیں یا اس ہیپینس لیول پہ ہیں میرا بادہ ہے اس لیول کو وہاں سے اٹھا کے کریم نہ بڑھا کے یہاں لے جائیں گے مجھے جو جواب چاہیے وہ میری بہنشاہ میں چاہیے ہاں نہیں ہوتا ہے ہاں تو وہ بولتے ہیں لوگ جو کم پڑے ہوتے ہیں مجھے پجابی نہ جواب چاہیے بلے بلے کیونکہ یہ بزنس ہے جوش کا تو میں نے پہلا بادہ آپ کے ساتھ کر لیا آپ کے پریوار کی پسندہ کے سطر کو ہم اٹھا لے گے سیکنڈ آپ کی سماج میں عزت جو بھی ہے اس سمیں کیول اتنی ہے یا اتنی ہے یا پہلے سے اتنی ہے وہاں پر بھی میرا بادہ ہے اس لیول کو بھی وہاں سے اٹھا کے کئی گناہ بڑھا کے یہاں لے جائیں گے جو بھی ہے اس سمیں آپ کی اول اتنا کمارہے ہیں یا اتنا کمارہے ہیں یا اتنا کمارہے ہیں یا پہلے سے ہی آپ اتنا کمارہے ہیں وہاں پر میرا بادہ ہے اس لیول کو بھی اس جگہ سے اٹھا کے کئی گناہ بڑھا کے یہاں لے جائیں گے تیار ہو لیکن آپ کیا سمجھتے ہو کہ اتنا کچھ آپ کو دے جاؤں گا اور کنڈیشنز کوئی بھی نہیں کچھ بھی اچھا لینے جائیے میجی ایک سٹار بات رہتا ہے نا نیم اور شرطے داکھو اور یہاں پر بھی نیم ہیں شرطے ہیں پہلا نیم جتنی دیر میں یہاں پر بولنے والا ہوں آپ سب لوگ مجھے جھیلو گے جھیلو گے اور اس کے ناوہ کبھی کیا سکتے ہو ایک پارٹی میں ایک شادی میں آپ لوگ گئے وہاں پر ایک لڑکی دیکھیں اس لڑکی کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ میرا نام سو اڈ سو ہے اور میں ایک بہت اچھا انسان ہوں اسے کہتے ہیں ٹیلیکٹ مارکٹنگ اگر اس لڑکی کو آپ نے فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ میرا نام سو اڈ سو ہے اور میں ایک بہت اچھا انسان ہوں اسے کہتے ہیں ٹیلی مارکٹنگ اگر آپ کے دوست اس کے پاس لے اور آپ کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک بہت اچھا انسان ہے اسے کہتے ہیں ریفرل مارکٹنگ ریفرنس اور اگر آپ نے اس پارٹی میں اس لڑکی کے لیے پلیٹ لگائی بوجر لگایا اس کو کار تک چھوڑنے گئے اس کو وش کیا اس کو بائے کیا اسے کہتے ہیں ریلیشنشپ مارکٹنگ اور اگر وہی بڑکی آپ کا فون کرے اور آپ سے کہے کہ میں نے سنا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں اس کو کہتے ہیں کامیابی سفلتہ سکسس اور اگر آپ اس لڑکی کو وہاں سے ہٹا کے وہاں پر کسٹمر پھٹکا بھیجئے اگر تو آپ کو فون کرنا پڑتا ہے ٹیلی مارکٹنگ آپ اس کے پاس جاتے ہیں ڈیریکٹ مارکٹنگ آپ کا دوست ریفرنس دیتا ہے ریفرل مارکٹنگ اور اگر وہی کسٹمر آپ کو کون کر کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ بہت اچھے لائی سی کی ایجنٹ ہیں تو اسے کہتے ہیں سکسس تو آج کا پورا سیمینار ہم کے پر اسی چیز پر رکھیں گے تیار ہو اگلی کنڈیشن اگر آپ مجھے ازازت دیں تو آج کے اس سیمینار کا نام لائی سی سبسن رکھ لی سبسن سمجھتے ہیں جہاں پر اچھے لوگوں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی باتیں کرتے ہیں اسے سبسن گیتے ہیں سبسن ضروری تو نہیں کہ آپ دری بچھا کے کارپٹ کے اوپر ہی بیٹھو سبسن میں ضروری تو نہیں کہ جو گروہ جی سٹیج پہ آئے انہوں نے بھگوے کپڑے پہنے ہو تو سبسن میں اچھے لوگ چیز پہ بیٹھ کے ایک سوٹ پہنے ہوئے سنت سے بھی باتیں سن سکتے ہیں بولیے ہاں تو اگر آپ آج کے اس پروگرام کا نام لائی شی سبسن رکھ لو تو سبسن میں ایک اور چیز ہوتی ہے جب گروہ جی یہاں سے دوبارہ بولیے اور دوسرے بولیے کیونکہ آج میرے پاس جو بھی ہے اس جوتے میں لگا میتا وہاں سے لے کے میری پگڑی تک جو بھی ہے وہ لائی شی نے دیا ہے تو اس دھر کا چیکارہ کیا ہے زندگی کے زندگی کے اور میں جتنی بار آپ کو کہوگا پریم سے بولیے آپ نے کیونکہ اتنا ہی کہنا ہے زندگی کے ساتھ کی زندگی کے بات بھی پریم سے بولیے اپنے روم روم میں بلک میں ایک ایک فلیش کے ٹکڑے میں اگر یہ سما جاتا ہے تو تب ہی آپ کام جا ہو سکتے ہو تو پریم سے بولیے ٹکی میں ایک اینٹی اینٹی میں جب اینٹی اسی لی تو مجھے سکھایا گیا اچھے کپڑے پہن کے بہا جانا میں اچھے کپڑے پہن کے بہا گیا مجھے سکھایا گیا گھڑی اچھی ہونی چاہیے گھڑی اچھی پھین لی مجھے سکھایا گیا بیię بھی اچھا ہونا چاہیے میں نے بیل بھی اچھا لے لیا مجھے سکھایا گیا نیچے جو بائک ہے جو ٹو ویلر ہے وہ بھی بڑیا ہونا چاہیے میں نے وہ بھی بڑیا لے لیا لیکن جتنی بار میں باہر گیا میرا سکسس ریٹ جو میرا کامیابی کا ریٹ تھا وہ ٹونٹی پسٹ تھا یعنی دس لوگوں کو ملتا تھا تو دو سیلز پروز ہوتی تھی جنرلی ایسا ہی ہوتا سکتا بولتے بولتا جواب تو پوری دو سے ہاں تو ہاں بول ہونا میرا سکسس ریٹ کیونٹی پسٹ تھا پھر میں نے اور سیکھنا شروع کیا میں نے پروڈیٹ کا نولک لیا میں نے ٹیکنالوجی کا سبارہ لیا تو میرا سکسس ریٹ ٹونٹی پسٹ سے نہیں پڑ پایا دس لوگوں کو ملتا تھا دو کامیابی ہوتی تھی اب اس کو بڑھانا کیسے ہے تو میں نے اپنی سیلیوز سے بات کی انہوں نے بتایا کہ آپ کو بیس لوگوں کو مل لیجیے چار لوگ پینل ہو جائیں گے میں نے کہا جب چھے کرنے ہو تو کہتے ہیں آپ کو تیس کو مل لیجیے تو کیا تیس لوگوں کو ایک دن میں ملنا سمبب ہے سمبب نہیں ہے تو کیسے بزنس بڑھے گا وہ مجھے پریشان کر رہا تھا تب میں نے سرچ کی میں نے ریسرچ کی میں نے ٹریننگ سپروگرم ایڈنٹی اے میں نے کتابے پڑھی بہت کچھ دیکھنے کے بعد مجھے وہ سسٹم مل گیا جس سسٹم کے ساتھ اگر میں دس لوگوں کو ملتا ہوں تو دس سیلز فائنل ہو جاتی ہیں میں نے شروع کر دیا دس لوگوں کو ملنا دس سیلز فائنل کرنے ہی وہ کیا سسٹم ہے آج میں آپ کے ساتھ بسکس کروں گا آپ کے ساتھ میں بہت کچھ بات نگ کرنے والا ہوں میرے پاس سمیہ آج بہت کم ہے کچھ سیکنڈز ملے ہم مجھے بولنے کے لیے سر دس ہزار سیکنڈ بولو دس دس ہزار سیکنڈز سے زیادہ نہیں بولنے والا ہوا تو وہ سسٹم کو میں نے فالو کرنے شروع کر دیا کرتے 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 جو وہ ایکسٹر ہوئے نہیں ریزر کرنا وہ نہیں ریزر جہاں پر لوگ کہیں مزہ ہو گیا وہ نہیں مل رہا تھا گھر چلنا شروع ہو گیا پیسہ آنے شروع ہو گیا کار فرید لی گھر اپنا بنا لیا لیکن وہ ایکسٹر ہوئے نہیں ریزر نہیں مل پا رہا تھا تب میں نے اپنے برانچ مینجر سے بات کی میں کہا سر آپ مجھے بتائیں گے کہ میں آپ کا لقش کیسے میرے بھارت کروں وہ کہتے ہیں بہت جان سے سنیے گا چھوٹا کو بڑھ بات میں جا رہا ہوں شاید یہ ایک سنٹنس آج کے سیمینار میں آپ کے لیے گروہ منطر بن جائے ہو سکتا ہے تو جو مجھے میرے برانچ مینجر نے کہا آپ کو سلیوک کرتا ہوں مجھے کہنے لگے پی ایس مدان اگر آپ کے لقش کو سنکر پانچ لوگ آپ کو پالن نہیں کہتے تو آپ کا لقش چھوٹا ہے میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں پچیس ہزار پر مہینہ کمانا اپنی سسٹر کے پاس گیا دی دی میں نے سوچا ہے پچیس ہزار پر مہینہ کمانا میری سسٹر کہتی ہے ییس آپ کمانا سکتے ہو مجھے تیرے پر بشواس ہے اس کا ادلب میرا لکشی ابھی چھوڑا ہے اور سوچا پچاس ہزار پر مہینہ اپنے بھائی سے بات کی دادا میں پچاس ہزار پر مہینہ کمانا چاہتا ہوں اس نے بھی کہہ دیا اس کا مطلب میرا لکشی ابھی اور سوچنا شروع کیا ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ جب ہم نے چاہتا سے بات کی انکل میں نے سوچا ہے بیس راکھ روپر مہینہ کمانا تو انکل کہتے ہیں پاگل ہو گیا کیا پہلا 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 بیٹی مل گیا یہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے اس کے بعد دوسرے سے بات کی تیسرے سے بات کی چوتھے سے بات کی پانچ میں سے بات کی جب پانچ لوگوں نے کہہ دیا کہ تو پاگل ہے تو مجھے پتہ چل گیا کہ میں پاگل ہوں میں پاگل ہوں کیونکہ پاگل ہی کہیں بہتتے ہیں وہ پاگل من چاہیے تو میرے طرح مینجر جہاں رکھنا نومبر نائنٹی ایٹی سکس کی بات سنا رہا ہوں خاتم کتا سنانے نہیں آیا ہوں ایک پریاز کرنے آیا ہوں آپ لوگوں کی سفرطہ کے لیے میرے طرح مینجر کہتے ہیں نومبر نائنٹی ایٹی سکس کہتیس ملان اس مہینے میں کتنی پولیسز بیچے گا میں نے کہا سکیوز میسر زندگی میں دوبار نہیں پوچھنا ہے کتنی پولیسز بیچے گا کہتے ہیں میں دھاس مینجر ہوں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ نہیں پوچھیں گے کتنی پولیسز بیچے گا آپ مجھے بتائیے کتنی پولیسز بیچوں کتنی پولیسز بولوں تو لوگ مجھے باہل کریں گے آپ بتائیے کہتے ہیں میرا کیا میں تو کہہ دوں گا 500 پولیسز میں کہا سر کہنے کی ضرورت تو کرو کام تو میں نے کرنا ہے کہنے کی ضرورت تو کرو تو میرے بیانس آپ کہتے ہیں اوکے ڈن 500 پولیسز کب کی بات کر رہا ہوں نوام پر 1986 جب موبائل پون نہیں ہوتے تھے کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے سوف پیر نہیں ہوتے تھے کارے نہیں ہوتے تھے ہمارے باس 500 پولیسز میں نے کہا سر ہو جائیں گی میں نے کہا ہو جائیں گی گھر گیا پینکی کے پاس پینکی میری پسٹ بھائی اب بات پوری ہونے بھی آگر ہو پینکی کے پاس گیا پینکی میں نے سوچا ہے گھوشنا کر دی ہے کہ اس بار 500 پولیسز بیچوگا اور پینکی کہتی ہے باغل ہو گئے ہو گیا میں نے سمجھ لیا کہ اب بلکو لکش ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا کہ 500 نہیں ہوگی کونے 500 ساڑھے چاہ سو ساڑھے چاہ سو چاہ سو کونے چاہ سو ساڑھے چین سو تین سو کہیں تم تو پہنچ جاؤں گا جو بارہ کا چکر اس سے باہر نکل جاؤں گا یہ بارہ کی رکھنا ہے لے سی نے یہ ہمیں کہیں چڑھانے کی جانتی کیا بارہ پولیسز ہیں جتنے جوکس جتنے چھنکلے جتنا ہاسی مزار بنا وہ ہمارے اوپر ہی بنا پراہ ہستے رہے پراہ ہستے ہستے بھارت کے پر بھار مطری بن گئے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ صدا جی آپ کے پاس تو دماغی نہیں ہوتا ہے ہم جانتے ہیں اس میں میہ کیا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس دماغ نہیں ہوتا ہمیں دماغ چاہیے بھی نہیں ہم دماغ کو استعمال ہی نہیں کرتے ہم تو کیول دل سے کام کرتے ہیں اور جو دل سے کام کرتا ہے آپ کو کبھی بھی ویر نہیں ہو سکتا تو میں واپس جاتا ہوں اپنی بات پر پانچو پالیسیز گھوشنا کر دی گھوشنا کرنے کے بعد سینہ آ گیا پوڑوگرامر کے پاس اسے بولا کہ میرا پوستر بنانا بڑا پوستر بلیک این وائٹ بھائی صاحب آج ہی میرا پوستر بلیک این وائٹی بنانا کیونکہ بلیک این وائٹ ہی ہے یہی کپڑے پہنسا ہوں تین دن کے بعد پوستر بلا ان دنوں میں تین دن لگ جاتے تھے پوستر بلنے میں تین دن کے بعد بلا پوستر لے کے بلانچ مندر صاحب کے پاس گیا سر یہ میرا پوستر کہتے ہیں کیا کروں گا میں کہتے ہیں جب پانچ سو پالیسیز ہو جائیں گی پرانچ کے باہر نہیں لگاؤ کے کیا کہتے ہیں ٹی ایس مدان کام کی طرح کیا ہے میں کہتے ہیں کہ شوید نہیں کیا صدار ہونا کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں سکتا میں کہتے ہیں پوستر میں گھوشنہ کرنے میں ایسا رکھتا ہوں جب گھوشنہ کر دی تو آپ کو چیلنج ملتا ہے کہ میں نے بول دیا ہے اب میں نے بول دیا ہے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا جب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو ریزرٹ تو اب ہی کیلئے ہے نا پیسہ تو ہمارے پاس ہی انہیں والا ہے کسی اور کے پاس نہیں جانے والا میرے زیادہ کام کرنے والا کرنے سے میرے برانچ منجر کو ایکسپر کیا ملنے والا ہے فائدہ تو مجھے ہی ہونے والا ہے نا تو میں نے کہا سر رکھنی جیے اگر کام کر دیا تو لکھا دینا اگر نہیں ہوا تو پڑا نہیں تھے آپ کے کہہ جاتا ہے اس میں تب میں نے بیعت بکڑا بیس دن باقی تھے ساٹیت نومبر نائنٹین ایٹی سکس چل دیا بازار میں گاؤں گاؤں بھونے ان دنوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹکنالوجی نہ ہونے کے کارنی تریکٹیوٹی جیدہ نہیں تھی ہم بار پر برانچ نہیں پہنچ پاتے تھے بیس دن مارکٹ میں گھونتا رہا گھر گھر پہنچتا رہا صبح پانچ میں جوڑتا تھا نیکس صبح پانچ بجھتا کام کرتا تھا پھر پانچ بجھتا کام کرتا تھا اور تھرٹیت نومبر انیس سو چھے آسی ایل ایسی او ایڈیا بیگ دیکھے برانچ مینجر کے پاس سر کچھ بزنس ریپوجٹ کرا رہا ہے 7162 7162 7162 7162 میرے برانچ مینجر اپنی سیٹ کی آگے کھڑے ہوگئے سیتہ زون اوفیس خون کہ ہمارے برانچ میں ایک ایجٹ نے ایک دن میں 700 بارسٹ پارسیز کی ہیں کیونکہ سارا بزنس ایک ہی دن میں جنا ہوا تھا اور وہ ایک ورڈ ریکارڈ تھا ایک دن میں 722 پارسیز 1986 میں نے کہا سر پہلی بار پہلی بار پہلی بار میرے برانچ مینجر نے چائے کے ساتھ کاجو والی برکی بھنگوائی تھی کیونکہ کامیاتی کو ہر پر سنیوٹ کرتا ہے سفر تھا تو ہر پر سنیوٹ کرتا ہے میں نے کہا سر آگے سنیئے پریمیم 1986 جب 25 مہینے پر پولیسی پک جاتی تھی پندرہ لاکھ کا پریمیم ایک اور اور تیسرا 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 سامشوڑ سامشوڑ ایک پروڈ چونسہ لاکھ روپیہ اور وہ بھی ایک اپورڈ ریکارڈ تھا میں نے کہا سر بیٹھتے کہ ایک ہی پر پھن کرنا ابھی اور بھی بولنا ہے میں نے کہتے ہو نہیں کہہ گیا سامشوڑ ہو گیا نمبرہ پولیسیز ہو گئی پریمیم ہو گیا اور کیا نہیں دیا میں نے کہا سر ان 762 پولیسیز میں سے 453 کیونک پولیس وانوں کی انشوڑنس ہیں and that was another world record 26 ورش ہو گئے ہیں پہلے تیس ریکارڈ میرے دوستوں نے اگلے مہینے توڑ دیئے لیکن چوتھا ورڈ ریکارڈ چار سو ترپن پولیسیز پولیس والوں کی ایک دن میں 26 ورشوں کے بعد آج تک کوئی نہیں توڑ پایا تالیس انہیں نہیں آیا ہوں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ کیا کیسے تیار ہو اے پر پریم سے بولیے اندر ہو رہے اپنی سائیٹ لوگوں بولنا چاہتے ہیں پریم سے بولیے زندگی کے ساتھ تھی زندگی کے ساتھ تھی زور کی آواز تھی زور کی آواز تھی میرے ایک دکت ہے جب بھی کسی بھی سیمینار میں جاتا ہوں جتنے لوگ بیٹے ہوتے ہیں ان کی مجھے ان کی عمر ان کی ایج دکھائی نہیں دیتی ہے مجھے کے اواز اتنا ہی دکھائی دیتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹے ہیں سب میرے بچے میرے پتریاں آپ سب میرے بچے بننے کو تیاد ہو تنکی مہت خوش ہوگی نا ایک ہزار بچے بڑھ گئے اور اسے کچھ کرنا پہ نہیں پڑھا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں no gain without pain یہاں سارا gain without pain ہے so my dear sons my dear daughters میں جو بھی آپ کو دوں گا آج یہی سوچ کے دوں گا کہ میرا پریوار بیٹھا ہے آپ جو بھی میرے سے لیں گے یہی سوچ کے دیتے ہیں کہ ہم پریوار میں ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھنے آئے ہیں اپنی age اپنی qualification اپنا experience اپنا knowledge آپ کا results آپ کا business سر کچھ بھول جائیے آج آپ کے اول بچے ہیں اور اگر پورے سیمینار میں کوئی ایک چیز بھی آپ کے کام آگئی تو آپ کا یہاں پر آنا کام آگیا پر مہارہ یہاں پر بھی آنا آپ کے کام آگیا تو پرین سے بولیئے ہم بیسک سی بات کرتے ہیں جو میں نے research کی تھی میری research میں سو پرتیشت سفلتہ کے لیے ہمارے جو کپڑے ہیں ہماری جو ڈریس ہے ہماری جو بھیڑی ہے کیسا ہم دکھائی دیتے ہیں اس کا role کہ ایوال دو پرتیشت ہے دو پرتیشت لیکن ہے وہ ضروری کیونکہ پہلا ہے پہلا دو پرتیشت ہم کیسے دکھائی دیتے ہیں 2% role ہے 18% role ہے آپ کے ڈیان کا product knowledge company knowledge جو آپ کا ڈیان ہے کتنے آپ کے پاس qualification ہے اس کا role ہے 18% اور باقی کا جو 80% ہے جو باقی کا 80% ہے وہ ہے آپ کی اندر کی سندلتا جسے ہم کہتے ہیں آپ کا attitude آپ کا behavior آپ کا motivation level اور مجھے کی بات ہے کہ وہی 80% کمی ہونے کے کارل ریزرٹس پورے نہیں پہت پاتے ہیں For example For example اگر میں اس پیس کو اس کیا بہتا ہی اسے ماؤ ٹھڑا چہرہ وہ کہتے ہیں 50% English میں نے ماؤ ٹھڑا بول دیا اس چہرے کو صدہار میں کا سب سے حسان راستہ کیا ہے میں کوشش کرتا ہوں سمائل سمائل اوکے میں کوشش کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ واقعہ سمائل کے ساتھ میرا چہرہ سوزلتا ہے آپ کو ملکر بھی ہنٹر کر سکتا ہوئی سمائل 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 تو چاہیے لیکن دل سے اچھا کے ساتھ پتہ ڈیزار جو جھوٹی سمائل ہوتی ہے جو فیک سمائل ہوتی ہے وہ اور چھوٹی ہے اور ڈیڈیٹ کرتی ہے اور ہم سب لوگ ایکٹر نہیں ہیں پھر بھی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکٹر میں ہونے کے باوجود ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر آپ کی شرٹ اتنی بڑی آیا ہے مزہ آ گیا دیکھتے کیا چوائس ہے آہاں سر آپ کی ٹائی اتنے بڑی ہے چوائس سر مجھے بتانا آپ نے کہاں سے دیکھتے ہیں سر ان کی سٹیچ دیکھو ریلی وونڈرفول کیا فریم ہے سر ویری گود ایکسیلنٹ نمستے میڈم کیسے آپ کیا ساڑی پہنی ہے آپ نے ریلی یا سلیوٹیو یاد کی یہ اپنے پریوار میں اپنے کسی پریوار کے صدسے کی پرشنسہ لاسٹ کب کی تھی یاد نہیں آئے گا کبھی تی ہو تو یاد آئے گا گھر پہ تمہیں ڈونڈتے ہیں پوائٹس ایکسکلوز می ہیٹ پھون اٹینڈر لو سر سر گڑھوالی سر سیمینار میں ہوں یا سر سر آپ سے سیلوی لیتے ہیں تو آپ ہوں ارے بھائی بھگ رہے سر یا سر سر آدھیں ہوں ٹھیک بات کوئی تیرمہ رئی سر سر آپ لاغا رہا سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ ایسے بات ہوتی ہے بولیئے بوس کے ساتھ کیونکہ آپ نے میری باڈی لینگلے آپ نے میری تون او ہوئیس آپ نے میرے پیش ایکسپیشن سے اندازہ لگا لیا کہ میں بوس کے ساتھ بات کر رہا تھا ایک اور فون سنی ہیں اور پھر اندازہ لگائیے کہ آپ بات کس کے ساتھ ہو لیئے اور امیجی اور یا تو بھی یہاں پر اور میں بھی اپنے پتہ میں ہوں اور یا کیا مزہ آیا یا وہ شام کو بیٹھے میں اور بات سمجھتے بات نہیں سمجھتا دوں اور پنکی نہیں آئی اس کو نہیں بتا لگیا کیا ہو رہا ہے کھرکے بات کھرکے بات کھرکے بات کھرکے بات کھرکے بات کھرکے بات تھا دوست اگر آپ نے میری باڈی ریگوی میری ٹون او وائس میری بیسہ سپیشل سے اندازہ لگا لیا کہ میں دوست کے ساتھ بات جاتا تھا اب ایک اور فون داؤں اپنے اندازہ لگائیے ہیلو ہاں بیزی ہوں بات بات کر لیا اتنی جلدی سمجھ گئے کہ بھائیو شاک کیونکہ یہی ہے پرسیلیٹی آنکی یہی ہے آپ کا کریکٹر آپ بہت ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں گھر میں ارجنیلیٹی تو یہی کی کیوں کہ آپ باہر ایکٹنگ کرتے ہیں اچھی ایکٹر ہیں نہیں اور لوگ آپ کی ایکٹنگ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ سوچتے ہو کہ ہمیں بزنس کیوں نہیں مل گا اگر آپ مجھے اعزازت دیں تو آج کا یہ سیمینار اپنے پریوار سے شروع کریں اچھا بھی شروع کرنا ابھی شروع کرنا ابھی تو کیونک پریوار شاہی ہو رہی ہے کیوں پریوار سے اگر ہم نے پریوار میں ایک بوسرے کے ساتھ مسترالیا اگر ہم نے پریوار میں ایک بوسرے کی پریشنسہ کر لی اگر ہم پریوار میں اچھا اینیشن بن گئے تو وہ آپ کی عادت بن جائے گی آپ کی پسنیلیٹی کا پارٹ بن جائے گا آپ کے کریکٹر کا پارٹ بن جائے گا اور باہر آکے آپ کو ایکٹنگ ملی کرنی پڑے گی تو یہاں ہو تو آج کے پاس جیسے ہی گھر پہنچو گے مسترالیاں ہو جائے گی اور آپ سوچو گے کہ ہم تو پہلے سے مسکراتے ہو جاتے ہیں میں یہی پروپ کر دوں گا آج ٹی ایس مدان کےول میں ہوں ٹی ایس مدان میرے پریوار میں بہت ہے میرے بیٹے مدان میرے بھائی مدان میرے پادر مدان میرے پردر مدان ٹی ایس کےول ایک ہی ہے ٹوٹل سمائل کئی لوگ ٹوٹل سکسیس بھی کہتے ہیں کئی ٹرول شیوٹر بھی کہتے ہیں پینکی ٹوٹل ایس نہیں یہاں نہیں بولنا یہاں نہیں بولنا آپ میرے بچے ہو آپ کے سامنے نہیں بولنا ہو وہاں الگ پرد ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہو اس نے مجھے سپیشلی کہا تھا بہت یاد آرہی ہے اس نے مجھے کہتے تھے کہ ٹی ایس ٹی ایس کے نام سے ہی بولاتی ہے مجھے کہتے ٹی ایس چشمہ نکال کے بولنا بہت سندر نکھائی دیتے ہو تو میں ایسے بات کر رہا تھا اس کے ساتھ کہتی چشمہ نکال کے پھر بات کرنا بہت اچھے لگو گے بہت سندر نکھائی دیتے ہو جیسے میں نے چشمہ نکالا میں تو اسے سندر نکھائی دیے رہا تھا وہ بھی مجھے سندر نکھائی دینے ہوگی آج کے بعد جب بھی اپنے پریوار میں جاؤ گے مسکلاتے ہوئے ایک دوسرے کی پرشنسہ کرتے ہوئے حضر آپ ملکے آپ پہلے سے پرشنسہ کر رہے ہو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہونے والا ہے آج گھر میں جا گئی پنکی آپ نے پنکی بھی بولا رہا ہے بہت پنکی آپ کی کیا لگی میں آپ لوگوں کے دیماغ میں کیا بھرا ہوتا ہے میں جاتا ہوں اسی لئے رسکر میں گھر بیتا ہوں آپ میرے پڑھ کی چلے ہو کیچو دوست دوری آئے تو آپ بلو پنکی بھرے کیا ساڑی بہنی ہیں اتنی سندر ساڑی کیا تیرے اوپر سوٹ کر رہی ہے اور جواب کیا ملے گا پہلے بتائیے آپ نے ہم سے آئے ہو جو ساڑی میں پچھلے بیس ورشوں سے پہن رہے ہیں وہ آج آپ کو دکھائی دی پہلی بار پہلی بار پہلی بار کوئی بھی کام مشکل ہوتا ہے پہلی بار سبے پر پہنچنا مشکل تھا پھر آسان ہو گیا پھر اور آسان ہو گیا پھر اور آسان ہو گیا پہلی بار پرشنسہ کرنے مشکل ہو گی پہلی بار پرشنسہ سننے کی مشکل ہو گی اس کے بعد آسان ہو جائے گی پھر اور آسان ہو جائے گی پھر اور آسان ہو جائے گی پھر بن جائے گی آپ کی اور جب آپ کی عادت بن جائے گی آپ کو پرواہ سے باہر آکے سوچنا نہیں پڑے گا یہ میرا گررلمنٹ آفیسر ہے یہ میرا کلائنٹ ہے یہ میرا کلیگ ہے یہ میرا جونئر ہے یہ میرا پڑوسی ہے یہ میرا چپڑوسی ہے یہ میرا ڈرائیور ہے آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا آپ سب کے ساتھ مسکراؤ گے سب کی پرشنسہ کرو گے جب سب کے ساتھ مسکراؤ گے سب کی پرشنسہ کرو گے تو لوگ تو آپ کے پاس آئیں گے لوگ تو آپ کے ساتھ جڑے گے اور بزنس تو بیسے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے گا ایسے ہی بیٹھو مشکل لگتا روڑ بیٹھ لگا لو پیسہ کرو گے کر لوگے کتنا کم بولتے ہیں گوشنہ کرنا ہے مشکل ہے کہ گھر جا کے پرشنسہ کرو گے کرو گے تو پریم سے بولیے زندگی کے ساتھ زندگی کے ہاتھ سر ایک اچھی سی مسکران آگے ٹرانسپر کر دو آگے بھیجو آگے رکھے کہ آپ نان ٹیکسیبل ہے پیسے بھیجو اور پیسے سپریٹ کر دو سب پوری کرا ایک دم پورا بتیس بہار لوگ سے سنی بیٹھ کر دیجئے سنی بھی کوئی بھی ریس جیتنے کے لیے کوئی میڈل جیتنے کے لیے کوئی سکسیس برات کرنے کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے بیگو اسٹیپ پی یوں ہاتھ پڑھ دیجئے بول دیجئے پہلا سٹیپ کچھ پی جیتنے کے لیے بول دیجئے ویل باک ویل باک سے بھی پہلے لے سوٹ سے بھی پہلے اس کے آس پاس وشوہ سے پہلے لکشے سے بھی پہلے اچھا کے آس پاس ہے بریم سپنا ان کے لیے سرے میں ایک کر دیجئے سپنا کون سے بریم کی بات کر رہے ہیں دن کا یا راکھ کا بھیل کا جو کھلی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے یہ سوپن دیکھنا یہ سپنا دیکھنا مشکل کام ہے یا آسان میں کوئی سوپن دیکھنے کی بات پوچھ لیے میں کام کرنے کا نہیں پوچھا بھی میں یہاں پر سوپن دیکھا رہے گا ایک لاکھ پالیسز دو مہینے میں کریں گے اسے سوپن دیکھنے کی بات پوچھنا ہوں سوپن دیکھنا مشکل کام ہے یا آسان آسان سوپن کیسے دیکھتے ہیں میری آمدنی ہے میرے پتا جی بینٹ میں کام کرتے ہیں اور وہ پچیس تیس چالیس کچاس ساٹھ ہزار مہینہ لے کے آتے ہیں پر میں نے زیادہ کمانا ہے میری آمدنی ہونی چاہیے کم سے کم ایک لاکھ رہے مہینہ میرے پدھر کیچر ہیں اور وہ بھی اچھی انکم ہے پچیس کچاس ساٹھ ہزار لے آتے ہیں پر میری جو آمدنی ہونی چاہیے وہ کم سے کم ایک لاکھ رہے مہینہ میرے پریوار کی انکم ہے ایک لاکھ رہے مہینہ پر میری انکم ایک لاکھ نہیں ہوگی وہ کم سے ہوگی دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ رہے مہینہ ایسے سپنے دیکھتے ہیں بولیے ایسے سپنے دیکھتے ہیں کیا چند ہوگی عام طور پر سدھارتا کیا ہم ایسے سپنے دیکھتے ہیں کہ میرے پریوار کی انکم ہے دو لاکھ رہے مہینہ پر میری آمدنی ہوگی کم سے کم پچیس کروڑ پر مہینہ ہم ایسے سپنے نہیں دیکھتے ہیں اسی لیے اسی لیے اسی لیے آپ کو سپنے دیکھنا آسان لگتا ہے کیونکہ آپ کو سپنے دیکھنے نہیں آتے ہیں آپ کو سپنے دیکھنا اسی لیے آسان لگتا ہے کہ آپ کو سپنے دیکھنے نہیں آتے سپنے دیکھنا کام کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے سپنے دیکھنا کام کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے مجھے ایک چھوٹی سی گیم پھیلنی ہے یہاں پر بچوں والی گیم اور اس بچوں والی گیم کا جو سندیش ہے جو میسیج ہے وہ بہت بڑا اور ہو سکتا ہے یہاں پر بیٹے ہوئے 75% لوگوں کی وائف آج ہی نہیں ہو جائے پہلے سنتے ہی نا بھائی اچھا پھر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس گیم کے بعد 75% لوگوں کی لائف میں آج ایک بہت بڑا چینج آ جائے مجھے پانچ والنٹیرز چاہیے پائی والنٹیرز جو یہاں پر اس گیم کو کھیل سکیں پیچھے سے پانچ لوگ آ جائے گے جو یہاں پر آئے گا گوان اس کو ایک ایک کروڑ کا انٹرم ٹیکس لگائے گا کون لوگو آنا چاہتا ہے ایک کروڑ انٹرم ٹیکس آ جائے گے بھاگ کے دو دو تین جلدی سے آجیں یہ اوپر آجیں اسٹیج پر تین یس آئیے میٹر چار چار یس ویری گوڈ ویری گوڈ آئی آئیے پانچ ایکسلنٹ ایکسلنٹ یہاں پر آ جائے گے ایکسلنٹ بھگوان آپ کو سبا سبا کروڑ پر انٹرم ٹیکس لگائے گا کتنا تو بڑی جائے گا آپ کمیلی میرے آگے جھکیے نہیں میرے ششے بننے کی کوشش نہیں کیجئے میں اچھا گروہ نہیں بن سکتا ہوں نہ میرے گروہ بننے کی کوشش کیجئے کیونکہ میں اچھا ششے میں نہیں بن سکتا ہوں نہ میرے ششے بنیئے نہ میرے گروہ بنیئے آپ میرے دوست بنیئے اور کندے کے ساتھ کندہ بلا کے ہم اس چاند کو کراپ کرنے کے لیے ہم سب ایک ٹرین میں ہیں ایک ٹرین میں بیٹھے ہیں میں اس ٹرین کا گارڈ ہوں آپ لوگوں نے اس ٹرین میں جرنی کرنی ہے ساتھ ساتھ بجھئے ساتھ ساتھ بجھئے اس ٹرین وہ جو ٹرین ہے وہ چلیں امرت سر سے اور جاریلی ہے بومبے بہت دیان سے اسٹرکشن سنی آئے گا آپ پانچ لوگ پہلا آپ نے سوچا میں نے نہیں بتایا آپ نے سوچا کہ آپ میں جانا ہے پس پیشن پس پیشن ہے لگیانہ اور لگیانہ ہے یہ جیسے میں وشر کروں گا آپ یہاں پر آ جانا ہے یہ لگیانہ ہے ٹکڑ آپ نے سوچا کہل لگا ہے اور جیسے وشر کروں گا آپ یہاں پر آ جانا یہ لگی ہے تھر آپ سوچئے لتلام اور جیسے وشر کروں گا آپ یہاں پر آ جانا یہ لتلام ہے پھوٹ آپ سوچئے آپ نے جانا ہے گونبے اور میرے وشر پر آپ یہاں پر آ جائیے گا یہ گونبے اوکی تیار دیئے یہ سیشن آپ کو میں نے نہیں بتائے ہیں یہ آپ کے اپنے سوچے ہوئے شہد ہیں آپ سب لوگ observe کی دیئے دیکھیں اس گیم میں کیا ہو رہا اس بچوں والے گیم میں اور اس کے بعد ہم discuss کریں گے اور discussion کے بعد ہم سب لوگ کوشش کریں گے اور میں کوشش کروں گا ان کو اپنے شدوں میں explain کر دیں گے آپ لوگ تیار ہو آپ شروع کرنے سے پہلے سب لوگ ایک پر ہو دیجئے زندگی کے ساندھی سنے کے بعد آج دو سے سنے کے ساندھی سنے کے بعد ایکسلنٹ ایکسلنٹ تو اپنے سیشن یاد آپ چاروں کو اوکی آج یہ اپنے سیشن پہ جلدی سے قویتلی آپ آج سے کما جا رہے ہیں پانچ با پانچ با رہا آپ جانتے باہ جانے رہے ہیں آج یہ اپنے اپنے شہروں پہ ریسی موڈ آری بڑیا ہے ان کی کو لگے بہت بڑا سکیتے رہے ہیں آہ 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 اب پوچھنا ہوں آپ لوگوں سے پوچھن بہت سمپر نا سوال ہے آپ کا نام کیا ہے دیپر دیپر کا نام مجھے یہ بتائیے کہ اس ٹرین میں آپ نے لدھیانہ اترے تھے نا ٹرین تو آگے بھی جا رہی تھی لیکن آپ کیول لدھیانہ ہی کیوں اتر گئے بیٹھے کیوں نہیں رہے آگے جانے کے لیے سوچتے بتائیے کیونکہ آپ کا سٹریشن لدھیانہ اترنا تھا آپ نے ٹکڑ لدھرانے کے لیے ایکسلنٹ ویڈی گوڈ ویڈی گوڈ آپ کا نام سیما سیما کہاں پہنچے گی کہاں پہنچے ہیں کونسا شہر ہے دلی آپ دلی ہی کیوں اترے ہیں ٹرین راستر ملکی کی نام ٹرین آگے بھی جا رہی تھی لیکن آپ دلی ہی کیوں اترے ہیں آپ دلی ہی اتر کیوں گئے یہ پوچھنا ہوتا ہے میں نے بولا تھا آپ کا نام پہنچے ہیں رتنام پہنچے ہیں تو ری دلی ہوں ٹرین آگے بھی جا رہی لیکن آپ رتنام ہی کیوں ہوتے، آپ کا ڈالکیٹ رتنام پہنچتا ہے حنو哈哈哈 ویڈو ویڈو ی Maria جی کیا تھے ہندو تھے پونکہ مسلمان تھے نہیں چاہتے یہ انتنا کی فيل مسلمان جی کون تھے tornado یہی کہستی ہے کہ ہندو تھے ہندو کہتے ہیں کہ ہندو تھے کیونکہ انہوں نے بغوان رام کی پجا دی ہے بغوان رام کے ساتھ تھے رام سکتی گاتے تھے تو ہندو ہوئے نا مسلمان تو یہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں مسلمان تھے ارے ان کا نام دیکھو نا ان کا نام مسلمان ہو جیسا تھا سلیمان رحمان سلمان لیکن 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 ہم سے پوچھو نہ وہ ہندو تھے نہ وہ مسلمان تھے وہ صدار تھے بی بی کسی کی لے ہوئی گیا اونس میں آگا روڑ لے ہوگا لے سلداروں کو لے کام نہیں گئے آپ کا نام راجیس رکھتا راجیس ہی کہاں ہوں سے آپ بومبی آپ دو دن لگ گئے یہاں مہنچنے نے راستے میں اچھا نہیں ہوں بہتر لے کی ہاں جسٹیش نے بھی صحیح کیا تھا اسی لئے آپ نے مہم پہ ہی پہنچنا تھا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ بچوالی گیم ہے آپ لوگ observe کیجئے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد ہم دسکس کریں گے دسکشن کے بعد ہم میں کوشش کروں گا اپنے لفظوں میں جسٹیش کریں گے آپ کیا نام گجانب گجانب جی آپ کہاں جانا ہے کہاں کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں جان پائے اوکے آپ کو observe کیجئے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے لئے سلیریٹ کر دیجئے جو لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں پہنے لما جاننا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے observe کیا کیا ہے اس بچوالی گیم میں ایک دو لوگ ہاتھ پڑے کر کے بول دیجئے کہ آپ نے کیا observe کیا کوئی دیجئے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ یہ بولنے ہیں جن کو اپنا ڈسکریشن مالوں کا یا مائک کس کا مرسک کر رہا ہے ہینڈ ہینڈ ہائیڈ ننگل جی وہاں سے مائک لے گیا سپیر مائک پڑھا ہوں سپیران اب وہاں لیں گے ان کو دیجئے جو بھی آپ گھر گھر گر ان سے مائک جانب ہیں اب continue یا اس نے کیا examine جن کو آمنہ ڈسکریشن مالوں پہنم ، ماہیچ خدا جو Pixy جن کو کچھ بھی جن کو معلوم نہیں تھا وہ چلے نہیں اور جو جہاں تک سوچا تھا وہاں تک چلے گئے اور کسی کسی نے آپ کرا کیا ہے اب ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن پارٹیز پر تی جی ہے جو بولے را اس کی مو بھی اُتر رہی ہے ساری دنیا پر مشبور ہوجا ہو گیا اور مند بولنا جاتا ہے آپ کرا کیجئے ہمت کیجئے بولنے کی آپ کرا کیا کیا آپ کرا کیا ایک سینٹ ایک سینٹ ایک سینٹ انہوں نے ڈیسیجن کیا تھا کہ وہاں اس شہر میں بکل جانا ہے ایکسلٹ بہت بڑییا انہوں نے ڈیسیجن لیا تھا اس شہر پہ جانا ہے اور ہوئی ہے وہاں پر ایکسلٹ انہوں نے خود میں سوچا ہی نہیں کہاں جانے کا ہے جو بولا وہی کیا خود کے سوچا ہی نہیں ہے جو بولا وہی کیا لیا ایکسلٹ اور ہوئی ہے پہا پیچھے پہاکے لیا ایکسلٹ an important ایک سینے ہے مہت بڑھیا جب بلکہ تھی آپ کو ٹھیک امزور کر رہے ہو یہ بات ہم نے ایسا بولا کہ ہم نے جو گولا وہی وہ نے کیا ہم نے کچھ سوچا لیا اور ہم نے ہم نے گولا کہ یہاں خرا رہاں خرا رہاں ہم نے ایسا ہی کیا ہم نے دکتہ بول گیا تھا ہم نے یہ کام شاید ہے یہ کام شاید ہے کیا ایسا کرنا تھا ہم نے ایک کچھ گولے تھے very good جو انسکسنس دی گئی اسی کو انہوں نے پورا کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ایک اور کل اپنیشن اس طرف سے یہ در آجی ہے اگر آجی ہے آجی وہ دیلے ان کا ویجے ان کے لئے پر ان کا ویجے پیلیر پر اس میں پہنچ گئے بہت بڑیا ہائی پیلی بھی پڑھائی ہے آپ کو نا شکتے ہیں آج سے بچھیں آجی ہر جیلے جاتی ہے لیکن انہوں نے دھنے جائیتیا ہے کہ ہم نے یہاں سے کاری ہر جیلے جاتی ہے لیکن جہاں تہہ تھی ہے جو ہمیں پہنچے ہیں بہت بڑیا ہے ہم نے یہ پہنچوئے آپ نے یہ دہی کرنا چاہتا یا اس نے پوچھ لینا چاہتا کہ مجھے کہا جانا ہے بے وجہ زورانہ ہے بہت بڑیا ہے ایکسلیٹ 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 آپ نے پھر کھو تھی کی اندازہ لگیا میں نے کھول اپنے شبتوں میں اپنے لفظوں میں اسے اسے سبین کرنے کی کوشش کرنی بیٹھ سکتا ہاں رہاں سے بات کرتا ہوں ہمیلیٹی کیا ہے آپ روہ نے کلکہ ٹھیک observe کیا بھگوانا آپ کا بھی انکرم ٹیکس دو پروڑ کر دی بہت سمپل اپنے الگواز میں میں ایک ورنے کی کوشش کرتا ہوں جس نے ہر کوئی جانتا ہے جس نے نہیں سوچا جو نہیں جانتا کہاں جانا ہے وہ نہیں چلتا آپ جانتے اس بات کو آپ سٹیشن پر گئے وہاں سے ایک کھڑکی سے ٹکٹ مانگی کہ مجھے ایک ٹکٹ چاہیے اور وہاں سے جواب آیا کہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا دیا معلوم نہیں اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کہا جانا ہے دنیا کی کوئی ٹرین کوئی بس کوئی ایر کرام کوئی ڈولیمنٹ آفیسر کوئی ٹریننگ پروگرام کوئی برانچ مینجر آپ کو لے کے نہیں جا سکتا اگر آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ نہیں کہا جانا ہے تو جس نے سوچا تھا لدھیانہ وہ لدھیانہ اُدر گیا جس نے سوچا تھا دللی وہ دللی پہنچ گیا جس نے سوچا تھا رد которام وہ رد которام پہنچ گیا جس نے سوچا تھا مومبئی وہ مومبئی پہنچ گیا بہت دیان سے سنیے گا ہو سکتا تھا چانسز تھے کہ جس نے سوچا تھا ممبئی وہ ممبئی نہ پہنچ پاتا ایک سٹیشن دو سٹیشن تین سٹیشن پہلے اتر جاتا صحت خراب ہو سکتی تھی بلے بلے موسم خراب ہو سکتا تھا ٹرین خراب ہو سکتی تھی کوئی ایک قارن ہو سکتا تھا کہ جس نے سوچا تھا ممبئی وہ ممبئی نہ پہنچ پاتا ایک سٹیشن دو سٹیشن تین سٹیشن چار سٹیشن پہلے اتر جاتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جس نے لکھیانہ سوچا تھا وہ ممبئی پہنچ جاتا اور سمبل برشتر سمجھانے کی کوشش کرتا ہو آپ نے سوچا ایک کروڑ رویہ پریمیم کلیکٹ کرنا ہے اور میں نے سوچا ایک لاکھ رویہ پریمیم کلیکٹ کرنا ہے چانسز ہے کہ آپ ایک کروڑ نہ کر پاؤ نائنٹی وائنٹی 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 و ایک بیٹی زندگی میں جتنا سوچتا ہے اسے عدیقراف نہیں کرسکتا سوچنے کی ضرورت چاہیے ضرورت ضرورت سمیتی آپ ہمت بیار سوچنے کی ضرورت چاہیے سوچنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ابھی میں کام کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں کوشش کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی کے والد سوچنے کی کے والد سپنا دیکھنے کی بات کر رہا ہوں سپنا دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے ابھی عام میں ضرورت ہے تو کوشش آسان ہو جاتی ہے اور جب آپ کوشش کر لیتے ہو تو کامیابی آپ کے پہن چونتی ہے and yes it does جتنا بہت سوچتے ہو سوچو گھوش نہ کر دو چندہ نہیں کرو کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے کچھ نہیں کہیں گے کہ اگر اتنا ہی کہیں گے پانگل ہو گیا ہے پہلی بار جب دیروہ یمانی نے اپنے باپ کو کہا کہ ایک سو پچاس سوہ مہینے کی بغار پر کام پر لکیا ہوں تو اس کے پتا بولے اب کہتے ہیں جب تم میرے پاس اپنے ہوای جہاز ہوں گے اپنے کروڑوں اور بھر روپے ہوگا انڈسٹری جلتی ہوگی سموندر کے جہاز ہوگے تو اس کے پتا نے کیا کہا تھا اسے باگل ہو گئے اور جب دیروہ باری ہمانے اس دنیا سے گئے پچہتر ہزار کروڑ کا ایسٹ چھوڑت گئے پچہتر ہزار کروڑ آپ لوگوں کے پیرے میں کینپولیٹر میں ایک نی فکرس نہیں آتی ہیں جتنا پیسہ ان کے پاس تھا کیوں سوچنے کی بات کیوں سوچنے کی بات یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی ایک بیٹی بول سکتا ہے کہ اس سال میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہے اپنے دائلے میں سوچنا ہے دائلے سے باہر نہیں سوچنا ہے اینیون آغاز دیتی ہے کتنا ہشکی لگتا ہے ایک ہزار لوگ بیٹھے ہیں سوچنا ہشکی لگ رہا ہے بول دیتی ہے ایک کروڑ ایک کروڑ ایک ایک کروڑ دو دو کروڑ دو کروڑ ایک دو کروڑ دو کتنا پاس کروڑ ایک سو کروڑ بہت 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 گیا لوگ کہتے ہیں آپ کو بھی کہا جائے گا بعد میں یہ موڈیویشن سپیٹر آ جاتے ہیں نا یہ ہوا میں کلے بناتے ہیں ایئر میں کیسل بناتے ہیں کیسل بناتے ہیں کیسل بھی ایئر توڑنا مت گرانا مت ہم سب لوگ مل کے ایک ایک ایٹ لگائیں گے اس کی فانڈیشن بناتے جائیں گے سیڑیاں بناتے جائیں گے اور میرا گوڑا ہے آپ لوگ ایک دن اس قلعے میں پہنچ بھی جاؤں گے کوئی مشکل نہیں ہے پہلا سٹیپ ہم غلط کر جاتے ہیں ہم سوچتے ہی اتنا ہے دکت یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا سپنا دیکھا اور آپ پہنچ نہیں پائے دکت یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا سپنا دیکھا اور آپ پہنچ نہیں پائے دکت ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سپنا دیکھا اور آپ پہنچ گئے دکت ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سپنا دیکھا اور آپ پہنچ گئے تو آج ہم کیول بڑے سپنے کی بات کرنے والے کیول بڑے سپنے کی کس طرح سے میں نے وہ بورڈ ریکارڈ بنایا اب پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے چھوڑا کیوں سب کچھ وہ بنانا ضروری ہے جب میرے پاس رولڈ ریکارڈ بننے شروع گئے یہ تو میں نے ایک بتایا ہے اس کے علاوہ بہت یہی کچھ ہوتا تھا میرے ساتھ ہر مہینے کچھ نیا لیکن میری بکر کیا تھی کہ جو میں کرتا تھا وہ میرے لیے تھا میں اسنوں کو سکھا نہیں باتا تھا کیونکہ باقی سب لوگ میرے کمپیٹیٹر تھے دوسرے ایجنٹ کو نہیں سکھا باتا تھا نا کیوں سکھاؤں میں اگر آج میں کروں میں تو کوئی کریں گے لیکن میں ٹرینر پہلے بنا ایجنٹ پاک میں بنا اس لیے اندر وہ کیڑا تھا سکھانے کا تو مجھے بتایا گیا کہ جو جھرپٹ اوفیسپ بن جا نئے لوگوں کو بھرتی کرے گا ریکروٹ کرے گا تیری ٹیم بن جائے ان کو سکھانا شکر کر دیا پہلے کو میں اپنی بات کمپیٹ کرنے سے پہلے اس انسان کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہو جو میرا دولیمنٹ آفیسی ہوتا ہوتا کہ جب ہمیں ایجنسی ملتی ہے جب دولیمنٹ آفیسی ہمیں ایجنسی دینے آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر احسان کیا دولیمنٹ آفیسز خات پڑے کیجئے کون کو دولیمنٹ آفیسی ہاں بہتے ہیں ایکسلنٹ آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ دوسرا بیٹی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں احسان کر رہے ہیں جب آپ آئے ہو لے جاؤ پیسے آپ کو منکار نہیں کرتا ہوں پر ہم کام نہیں کریں گے کام ہی ہم کریں گے مجھے بھی لگا تھا کہ میں نے احسان کیا ہے اپنے دولیمنٹ آفیسز کے اوپر لیکن جب اسی ایجنسی میں سے لاکھوں روپے کی آمدری ہونی شروع ہو گئی تب مجھے پتہ لگا احسان میں نے نہیں کیا تھا احسان تو دولیمنٹ آفیسز نے میرے اوپر کیا ہے اگر ان میں مجھے ایجنسی نہ دی ہوتی تو شاید اپنے پیدا جی کی دکان پر بیٹھ کے نمک کالید سے بیٹ رہا ہوتا بالی up کے سامنی نہ ہوتا تو میں اپنے دولیمنٹ آفیسز پر سلیوت کرنے ہی چاہوں گا آپ سب لوگ کھڑے ہو کے اپنے اپنے دولیمنٹ آفیسز کے لیے ایک پر سلی جٹ کر دیجئے دکھڑے ہوگے ایکسل ہے جو اسے ان کے اقاند اہم ہے ہمارے کارل کو نہیں ہے ان کے اقاند اہم ہے ایکسل ابھی پندرہ منٹ ہے میرے ٹائم میں بارہ بجے ابھی تو بہت اچھا چل سکتا ہے بارہ بجے کے بال جڑڑڑوٹیش ہو جائے گی ایک منٹ کا سائلنس رکھ لیں گے اس طرح آپ دیکھئے اتنا مزاق ہمارے اوپر بنتا ہے کیوں بنتا ہے کیونکہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ لاف with others don't laugh at others جب لوگ ہمارے اوپر ہستے ہیں ہم ساتھ میں ہستے ہیں ہمیں کیا پرکڑتا ہے آپ پوری دنیا گون لو آپ کو سردار ڈرائیور مل جائیں گے سردار گیریج والے مل جائیں گے سردار دھابے والے مل جائیں گے سردار سپیکر مل جائیں گے پر پوری دنیا میں ایک بھی سردار آپ کو بکھاری دکھائی نہیں دیتا تو ہم آتے ہیں اپنی مدے کے اوپر اپنے پرانی بات پہ دوبارہ پہنٹے والا اس دولمنٹ آفیسل کو سلیوٹ کرتے ہوئے مجھے جب میں دولمنٹ آفیسل بن گیا بہت رکولٹمنٹ دیتا بہت زیادہ کیونکہ ٹیلر میں تھا میرا کام تھا میرا کام تھا روز سبھے سال بجے اپنے گھر میں بیٹی سبھی میرے ایجنٹس میرے گھر میں بھی تھے پانچ بجے میرے اپنے ایجنٹس کو انسٹرکشنز تھی اور آپ سب کے لیے حکم ہے آرڈر ہے میرا ساڑھے پانچ بجے سبھے اپنے گھر سے باہر اگر اپوائٹمنٹ نہیں ہے تب بھی گھر سے باہر کہیں چلے جاؤ ریلوے سٹیشن چلے جاؤ بسٹین چلے جاؤ گرودوارہ چلے جاؤ مندل چلے جاؤ مسجد چلے جاؤ گھومنے چلے جاؤ بہاں جا کے چائے پیریشو کر دو کچھ بھی کر لو ساڑھے پانچ بجے پستر چھوڑ دو گھر سے باہر کیونکہ بزنس گھر سے باہر ہے گھر کے اندر نہیں ہے ساڑھے پانچ بجے سب لوگ اُتھ کے ساتھ بجے میرے گھر پہ آتے تھے نائنٹی ون نائنٹی نائنٹی ون میں نے اپنے سینئر ڈیزن نائجر سے کہا سر آہم مجھے بزنس ٹوریلمنٹ سے نکال کے ٹریننگ میں ڈال دوں اس دن میرے پاس ہنڈرڈ پورٹی ٹری ایجنٹس کی ٹین کی ہنڈرڈ پورٹی ٹری ایجنٹس آج ہی بہت لوگوں سے پاس نہیں ہوتی ہے جو ٹوریلمنٹ آفیسر ایک سو ٹرالی ایجنٹس لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے مٹا دے وہاں سے کہتے نہیں ہو سکتا میں کہتے ہیں باہر کے لوگوں کو بلا لیتے ہو کہتے ہیں وہ ہماری پالسی ہے میں نے پیپر پکڑا پاگل ہوں نا پاگل میڈ میرے نام میں ہے میڈان میڈی ڈی 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 میڈ پاگل ہوں پیپر پکڑا ریزیوشن دکھ دیا میں نے کہا سر آئیس میں باہر کا ہو گیا اب مجھے بلاو سینڈران آفیس سے کون آیا ٹی ایس بدان آپ غلط کر رہے ہو اپنے پریوار کے لیے بھی غلط کر رہے ہو کیونکہ بہت بڑا نسینٹی لے کے جاتا تھا میں کہتے ہیں پریوار کے لیے بھی غلط کر رہے ہو اور ایل ایسی کے لیے بھی غلط کر رہے ہو میں نے کہا سر ایل ایسی نہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ بڑا نسینٹ کی پوزیشن چھوڑ رہا ہوں وعدہ کرتا ہوں ایک ڈی ایس بدان جا رہا ہے دس ہزار ڈی ایس بدان پہلا کر رہا ہوں اور تب سے لیگر یہی سب کچھ کر رہا ہوں تب سے لیگر یہی سب کچھ کر رہا ہوں آپ کو سنیئے ایکزیکلی کیا کیا سٹیپ تھے پہلے تو اپنے آپ کو اندر سے سندر کیسی کیا جا سکتا ہے بہت سٹیپ میں نے آپ کو دی دیا بہت سمپل ہے گھر میں ٹرائے کرنا اگر گھر میں آپ خوش ہوگئے تو بہت سے خوش رہو گئے رہو گئے اپنے گھر میں یہ چیز آج سے ہی شروع کرنا ہے جہاں لکھئے گا اگر آپ کسی بیوٹی پارلر میں جاؤ کسی ہیئر ٹرسر کے پاس جاؤ ہیئر ٹرسر کے پاس دو گھنٹے لگانے کے بعد بیوٹی سالون میں دو گھنٹے لگانے کے بعد جب آپ باہر آتے ہو تو لوگوں کو بتاتے ہو کہ آپ وہاں سے ہو کے آئے ہو یا لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہو کے آئے ہو معلوم ہو جاتا ہے اور اگر باہر آ کے لوگوں کو بتانا پڑے کہ آج ہمیں یہ ایڈریسر کے پاس ہو کے آیا ہوں حضر یہ بتانا پڑے حضر بتانا پڑے کہ آپ نے دو گھنٹے بیوٹی سالون میں لگائے ہیں اگر لوگوں کو معلوم نہ ہو آپ کو دیکھ کر تو دو لوگوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے ایک تو آپ جس نے دو گھنٹے وہاں لگائے کوئی بدلاو نہیں آیا اور دوسرا کو پھر ڈریسر جس نے دو گھنٹے آپ کے اوپر محنت کی اور کوئی بدلاو نہیں آیا اور آج کا بھی یہ بیوٹی سالون ہے جہاں پر ہم آپ کے باہر کیسے اندلتہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کے اندل کیسے اندلتہ بھی بات کر رہے ہیں اور اگر یہاں باہر جا کے بتانا پڑا کہ آپ نے سیمینار اٹینڈ کیا ہے اگر بتانا پڑا تو آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا اور مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا جتنی ذمہ واری میری ہے اتنی ذمہ واری آپ کی بھی ہے سنیئے کیا کیا میری کیا تھا اتنے سمجھ میں بہت اجنگ نہیں بول سکتا ہوں میری ہر جوگ میں میری ہر بات میں میری ہر ایکشن میں کوئی نہ کوئی میسیج نکلے گا وہ میسیج لسیب کرنا آپ کا کام ہے کیا کیا میسیج نکل گئے آدھی تک وہ آپ کا کام ہے پہلا سٹیپ جو مجھے سکھایا گیا تھا ہر پہلی تاریخ کو ہر پرست کو دو ہزار وزٹنگ کارٹس پرنٹ کروانے ہیں دو ہزار وزٹنگ کارٹس ہر پہلی تاریخ کو پرنٹ کروانے ہیں اور تیس کو جب مہینہ ختم ہو جائے گا کارٹس ختم ہو جانے چاہیے اگر بچ گئے تیس کو تھرڑی ایک مولین دیکھ لو کتنے بچے ہیں دو سو چار سو پانچ سو ایک ہزار ڈیر ہزار جتنے کارٹس بچے ہیں ان کو باہر جا کے کہیں پر بھی ہوا نہ اڑا دو فینکو جیسے مجھے کر دو وہ سکتے نئے بنیں گے اور میں دامے سے کہہ سکتا ہوں اگر یہاں پر ایک ہزار لوگ بیٹھے ہیں شاید یہ لوگ ایسے ہوں گے جن کے مہینے میں سو کارٹ بھی لگتے ہوگے بولیے ہیں ایسا لوگ تو سو سے ادھی کارٹس باتے ہر مہینے ہیں ایک ایک ہزار لوگ میں ایک ہی ایسا پرسن ہے ایک ایسا ہی دیکھتی ہے ایک ایسا بیما ایجنٹ ہے جس کے پاس سو سے ادھی کارٹ ہر مہینے پڑتے ہیں ان کے لئے تو سلیٹر کیجئے دو ہزار کارٹس اور میرے کارٹ کے نیچے لکھا ہوتا تھا may you live long سمجھ بارے ہیں ان کے بات کو میرے کارٹ کے نیچے ٹریک لائن ہوتی تھی may you live long جب گراہ پوچھتا تھا کارٹ لے کے یہ کیا ہے میں کہا سر اگر آپ زندہ رہیں گے تو بیس ورش میں میں کمیشن بلکی رہی گی اس لئے ہم پراکسا کرتے رہتے ہیں کہ بھرگوان آپ کی عمر لبی کرے اب اندازہ لگا رہے ہیں میری چھوٹی سی بات کا کتنا چھوٹا سا ہیٹ ہے لیکن اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کا ریلٹ کیا ہو سکتا ہے لینک کچھ بھل لوگے ہاں یا نا ممی یہ بولتے نہیں ہے بولیے اندازہ لگا رہے ہیں اس کے فائٹر کا تو پھر پریم سے بولیے زندگی کے ساتھ بھی کہیں پر بھی لگے کہ میں کچھ ایسا بہیسا بولے رہا ہوں جو آپ کے ٹران نہیں آرہا تو بتا رہے نا کیونکہ لینگویج کا ڈیفرنس ہے میں کچھ ہندی وہاں سے سیکھ کے آیا ہوں آپ کی ہندری اور میری ہندی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میرا پروسیلی پریشانت ہے اس بات میں ہندی کا ہی پرک ہے میں اس کے پاس گیا صبح صبح کپڑے پہنے کے بہت مشکل ہو گئی اچانک اس کے پاس جانا پڑا میں کہا بھائیسا تیرے پاس وہ کسٹری ہے کہتا تیرے پاس اپنی نہیں ہے کیا میں نے کہا میرے پاس اپنی ہوتی ہے تیرے سے تو مانگتا ہوں کہتا کہی کبھی رکھی نہیں میں کہا رکھی تو تھی یا تو گھر میں نہیں ہوتی ہے کہتا ہے میری بیت جا لیکن وہ تو کرنٹ مارتی ہے میں کہہ میں ہاتھ بگاؤں گا تو کرنٹ مارے گی نا کہہ میں جانا آپ کا محلہ عجیب سا ہے بیسے ہر کوئی میری ستھی مانتا ہے بیسے آپ سب لوگ کچھ اور تو ہی سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں میں جانتا ہوں مجھے اکثر بھی لیکھتا ہے بیسے ان لوگوں کی نا پکڑ کس اور سبجکی اوپر جیدہ ہے آپ نے اپنے اسی سی سیمینہ رہ دیا دوسرا رکھا ہوتا تو جیدہ ان جائے گئے وہاں پکڑ بہت جیدہ ہے تین سٹیپس جو ایک لیسی ایجنٹ ہی زندگی بڑھ سکتے ہیں تین سٹیپس میں آج کی قسم کھا سکتا ہوں ٹیپٹ اینڈ کریڈٹ میں کیا فرق ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ ایمیجن کر سکتے ہو ٹیپٹ اینڈ کریڈٹ میں فرق کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا ہوں میں کہاں اتنا جانتا ہوں کیسے علاقہ رویہ کمائے جا سکتا ہے اور کیسے علاقہ رویہ خرچا جا سکتا ہے ہندی بھی یہی ہے نا پہلا کہ کیسے علاقہ رویہ کمائے جا سکتا ہے دوسرا کیسے علاقہ رویہ پر خرچا جا سکتا ہے تیسرا کھو کچھ بچ جائے تو گہنا بناو اور اس کے بعد گھر بناو آج بھی debit credit میں آج بھی debit credit میں فرق نہیں جانتا ہوں کیونکہ جو میں نے سیکھا تھا وہی آپ کو سیکھانے آیا ہوں تیم سٹیپس تیم سٹیپس لئے لیسی ایجنٹ کی زندگی بدل دیں گے فرس اگر آپ life insurance selling میں بہت بہت ادھیک کامجا بھی چاہتے ہو بہت ادھیک کامجا بھی چاہتے ہو بہت ادھیک سفتہ چاہتے ہو سٹیپ نمبر ون سٹاپ سیلنگ بیچنا ہی بند کر دو جھکا لگا نا سنتے ہی life insurance پہلا سٹیپ کیا ہے life insurance policy بیچ ہی بند کر دو اگر آپ بہت ادھیک سفتہ چاہتے ہو as lfc agent اور آپ کے دیماغ چھنکا آگو کہ اگر ہم بیچنا بند کر دیں گے تو کامجا بھی کیسے بھی لے گی آگے بھی سٹیپس بول رہا ہوں جہاں سے سنیے پہلا سٹیپ سٹاپ سیلنگ بیچنا بند کر دو دوسرا سٹیپ پردی دن روز بہت جان سے سننا اسپین بھی کروں گا اس کو میں سیکنڈ سٹیپ روز بردی دن ڈیلی at least کم سے کم چار لوگوں کی گھر سے باہر پرواب سے باہر کی بات کر رہا ہوں روز بردی دن کم سے کم چار لوگوں کی سہائیتہ کرنی شروع کر دو اگر میں کتنا ہو لی اتنے جلدے سمائنے لگے گی یا تھوڑ سٹیپ پہلا سٹیپ سٹاپ سیلنگ بیچنا بند کر دو دوسرا سٹیپ چار لوگوں کی کم سے کم چار لوگوں کی سہائیتہ کرنی شروع کر دو and تھوڑ سٹیپ now start سیلنگ اب بیچنا شروع کرو کیا کیا تھا میں نے کیا تھا میری ویسرچ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں پٹاری لے کے آتا ہوں اپنی ساپ اور نیورے والی یہ پانے کی باٹن پر دلیلی ہے تھنا جب میں ٹریر میں آرہا تھا تو ایسی بوتل لے کے تو آف دائنوں پر لوگ بھوند رہے تھے انڈیا میں دودھ مہنگا ہو جائے سٹرائک ہوتی ہے اور لوگ سبھے لائنوں پر بس لیری لیے گھونتے ہیں یہ تشیروں لوگ نہیں ہے نا مجھے پیاس لگی نہیں ایسے پنگا لے لیا میں نے پیٹا ہی نگاہ ہوگا ہوں یاد ایسے جو دیکھ رہے ہو سب لوگ بیڈیوں سندار نہیں دیکھا پہلے کیا سندگی سندار آدھار کوئی نہیں ہوتے منکر میں ہی ہوتا ہے رسے ایکنم سینے بیٹھیں سب لوگ یہ رابڑی دیوی پوستر نہیں جلے گا یہ سستی والا ہوتا ہے میری ہر بات کو دیان سے کوئی کرنا ہے اگر آپ کے پاس انرجی ہے اگر آپ کے پاس انرجی کم دی کیا پھر ہے اوڑا اگر آپ کے پاس اوڑا ہے تو بھی کامیابی آپ کے پاس ہے ایسا نہ ہوں بڑے بڑے سپنیں دیکھیں اور جب سپنیں پورے ہونے لگیں تو آپ بیماری ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہر سپنے انرجیٹک رہنا ہے زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بات بھی زندگی کے ساتھ بھی اور دوسرے زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بات بھی مسکرات کر رہی ہے یہ جو پٹاری ہے یہ اس نے مجھے لاکھوں پولیسیز میری پر ہوئیں ہیں میں لوگوں سے پھر ان دنوں میں آپ جانتے ہیں جو پرانے ایجنٹ ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں انشورنس کے سپیلنگ لوگوں کا نہیں آتے تھے لوگ یہی بولتے تھے بس میرے پاس ماں ہے میں کہتا تھا تیرے پاس ماں ہے تو میرے پاس دین ماں ہے دین ماں میرے پاس دین ماں ہے میرے پاس ماں ہے میرے پاس دین ماں ہے یہ ڈپا یہ پٹاری اس میں وہ سب سمان ہے یہ 32 years پرانا ڈپا ہے میرے پاس اس میں وہ سب سمان ہے جس کی ضرورت گھر کے باہر کسی کو پڑھ سکتی ہے اس میں پرسٹیٹ کا سمان ہے پرسٹیٹ کا سمان دوائیے ہو گئی اس میں ایک سپیر چشمہ ہے سپیکٹیکل اس میں بارٹل اپنر ہے اس میں سکروڈ رائیورز ہیں پیچ کس اس میں کینچی ہے نیر قطر ہے اس میں سرف واشنگ پورٹر سابن یہ سب کچھ ہے اس کے بعد ٹارچ ہے ٹارچ بیٹری ہے جل رہی ہے نا اس کے بعد اس میں سوئی بھاگا ہے یہ سب پھٹا پھٹا سمان اور پڑا ہے یہ میں نے آپ کو دکا دیا اب یہ اگر اس نے گرامہ کیا ہے تب دیکھنے والی بات کی ہے اس کو بہت دھیان سے سننا ہوگا ایک سکرین کرنا چاہتا ہوں ہیٹ دھوگا اتنا تو آپ سمیں کہو گے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا چاہتا ہوں ہیٹ دھتا ہوں میں ٹرین میں بیٹھا ہوں امرت سار کیونکہ ان دنوں میں امرت سار میں رہتا ہوں دلی مجھے آیا بھی دس سال ہوئی ہیں میری ایجنسی اور میری دولمنٹ آفیسر کی پوزیشن امرت سار نہیں تھی امرت سار سے ٹرین میں بیٹھا ہوں گولڈن ٹیمیل ایکسپریس دلی ہوتانے والا ہوں مجھے سامنے ایک دھتی نکلا ٹرین میں ہی اور اس کی پینٹ کٹی ہوئی تھی پٹی ہوئی تھی سار دیچ پر لگتا نا آواز جیسے سلمان خان جیسی ہوئی ہے یہ جون نہیں بول سکتے کبھی بھی پکہ پتا مجھے لگ دیا اس کی پینٹ کٹی ہوئی تھی اب میں کیا کرو بیچ میں مسانہ پڑتا ہے کیونکہ تین گھنٹے مووی دیکھنے جاؤ دھائی گھنٹے بیچ میں سب چیزیں نہیں کروں گا تو پھر جیلوں کے کیسے مجھے پینٹ کٹی ہوئی تھی میں نے بھائی سار اس کیوں میں یہ کیا ہوا کہتا ہے یار راستے میں کسی نے پاکٹ کٹی اب میں نے سیدھا ہوا تھا چار لوگوں کی مدد کرنی ہے تو میں نے سوچا کچھ پیسے اس کو دے دیتے ہیں بیچارہ اچھا لگ رہا دیکھنے میں میں کہا کوئی نقصاد کہتا نہیں نہیں پیسے اور بھی ہیں میرے پاس مگر اس کو پھر بڑا دھگا ہے ٹھیک تو کروالو کہتے ہیں آپ ڈلی آئے گا اسٹیشن سے اتریں گے تیلر جھونے گے تو کروالیں گے میں کہا نہیں آپ میرے پاس پیٹھئے میرے پاس سوی دھگا ہے کوئی ایسے دیکھ رہے پیٹی ہو آپ بشواث کیجئے ایبن آج بھی شاید پوری ٹرین میں کسی کے پاس سوی دھگا نہیں ملے گا ملے گا کیا نہیں ملے گا اگر کسی کے پاس ہوگا تو وہی بیٹی ہوگا جس نے میرا سیمینار ڈینٹ دیا ہوگا تو میں نے سوی دھگا نکالا اس نے میرے سے لے لیا اور خود دانگا لگا کے مجھے کہتا ہے آپ سوی دھگا کیوں رکھتے ہو میں کہا جیسے آپ کو ضرورت پڑ گئی مجھے بھی تو پڑ سکتی تھی میں بھی تو ٹریور کرتا ہوں اب اس کے بعد میرا کیا کام ہوتا تھا میں سوارتی نہیں تھا بہت جان سے سنیا گا میں سوارتی نہیں تھا میں سیلپش نہیں تھا پرنتو بزنسمن تھا میں نے اپنا پرواز کو چلانا ہے میں سوارتی نہیں تھا کہ میں نے تیری مجھل کی یا تو پیرے سے بیمہ خرید پر میں بزنسمن تھا میرا بتانا فرض باقی میں کام کیا کرتا ہوں تو میں نے دو ہزار کارڈ میرے ایسی کام آتے تھے امیجیٹلی کارڈ نکالا صد یہ میرا کارڈ ہے میں لیسی کا ایجنٹ ہوں لائف میں کبھی بھی چوبیس ہندے آپ کی سیوہ کے لیے حاضر ہوں جب بھی آپ آواز دیں گے آپ کی سیوہ پہ حاضر ہو جاؤں گا مگر بیسے آپ کیا جاتے ہیں اس کا کارڈ بھی لینا ہے سن سمجھ بارے ہیں نا میری بات کو جتنی یہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے اتنا بڑا ریزرٹ ہے اس کا اور میں جانتا ہوں یہاں پر بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کیول دس پرسنٹ لوگ ہی کرنے والے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں برسات کو کیول کوئی برسات ہو رہی ہے نا بہار نبی پرسنٹ لوگ کو برسات کو انجائے کرتے ہیں آج بہت مزہ آیا یار آپ کیا برسات کی دس پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو پانی کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ لائف میں دوبارہ ضرورت پڑھنے پر پانی کا استعمال کیا جا سکے ایسے سکیکرز ہوتے ہیں جب ہم بھولتے ہیں نا نائنٹی پرسن انجائے کرتے ہیں سر اہمینی صاحب سلیوت یو آج آپ نے بہت اچھا صدار پکڑ کے لے کے آئے ہیں دو گھنٹے پاس ہو گئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سمیہ پاس کر کے نہیں کہیے گا پانی کو سمیٹ پی لے کے جائے گا کیا کہا بھی آپ کو بتانے والا ہوں جب میں نے ان سے پوچھا بھائی صاحب آپ کہہ گئے ہو اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا کہتا ہے چوبیس گھنٹے کبھی بھی آواز دینا کام آسکتا ہوں وہ دلی میں انکم ٹیکس کا دیپنی کمیشنر تھا انکم ٹیکس کا دیپنی کمیشنر کے اور اتنے سے دھاکے میں کے اور اتنے سے دھاکے میں انکم ٹیکس کا دیپنی کمیشنر میرا جان پہ چانوالا بنا دیا اور روز چار لوگ مجھے ایسے چاہیے سڑک پر جا رہا ہوں کسی کا سکوٹر پنچڑ ہے اترا اپنی گاڑی سے بھائی صاحب ہیلت کروں کیا آجے لوگ تو کہنے کے آگے ہو وٹ لے تجھے بلایا میں نے ان کا دھرم ہے میرے پر شک کر رہے ہیں میرا دھرم ہے کام کرنا تو میں نہیں بایسا کچھ لوگ میں جاتے ہیں اچھا آئی آئی کر دیجئے میرے سے وہ نٹ نہیں گل رہا ہے بہت پر ایسا ہوا تو روز میرا کام تھا لوگوں کے کام آنا اور اس کے بعد کارڈ دھما دینا اور ان کا کارڈ پکڑ دینا کارڈ دھما دینا ان کا کارڈ پکڑ دینا میں کارڈ میں دھوم رہا ہوں ہائیوے نورٹ میں آپ جانتے ہیں کتنی زیادہ کہرہ رہتا ہے سربیوں میں رات کو ساری آنہ بارہ بجے کے کائن میں کارڈ میں جا رہا ہوں اور میں نے جانے لکھا سائیڈ پہ کارڈ پڑی ہے اور فیملی اس میں بیٹھی ہے اور میں سمجھ گیا کوئی پریشانی نہیں ہے ان کو اور میرا کام پر ہیلپ کرنا ان کے پاس گیا میں کہا بھائی سار کیا ہو گیا کہتا جی پیٹرول ختم ہو گیا میں کہا میں پہ ہی کام آسکتا ہوں کہتا یہاں سے چار پھائی کبر میٹو دور پیٹرول بمپ ہے وہاں سے ہمیں ایک کینڈی بھر کے لیے اور ہم چلتے گے میں کہا میں وہاں جاؤں گا سپوز وہاں پر کینڈ نہ ملا تو آپ کے پاس دبا ہے کہتا ہمارے پاس دبا نہیں ہے دبا میرے پاس بھی نہیں ہے اور وہاں بھی نہ ملا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا میرے جانے کا کہتا ہمیں کیا کر سکتے ہیں اب یہ بات بتانے والی نہیں ہے اب کیونکہ ہم پریوار میں بیٹھ رہے ہیں اس لیے پیٹرول بنتا ہے آپ کو بتا دینا میں نے اپنی پگڑی نکالی کھولا اس کو رول کیا اس کی گاڑی کے آگے سے باندھا اپنی گاڑی کے پیچھے سے باندھا اور اس کی گاڑی کو پھیچ کے پیٹرول پر مطلب لے کے جانایا میڈیر سنز میڈیر ڈاٹرز مجھے اتنوں کو بتا دیتی ہے اس کے بعد کیا مجھے اس کے گھر میں جا کے بتانا پڑے گا کہ آپ پلیز میرے سے ایک انسیرنس پالیسی دے دو میرا کمپیٹیشن چل رہا ہے بولیے ارے بھیما بہت چھوٹی سی بات رہے گئی بزنس تو چھوٹی سی بات رہے گئی وہ اپنے تو آپ کے لئے اپنی جان دینے کے لئے نیزار ہو جائے گا بولیے ہاں تو زندگی کے ہاں ارے کچھ کوشش تو کرو نکلو گھر سے پاہر میرا سب سے بڑا شوق ہے بلٹ الیشن چھتیس مار بلٹ دی ہے ابھی تک تھٹیس سٹائنس میرے بلٹ میں لیسی ہے جب کسی کو بلٹ دیتا ہوں لیسی ایجن بن جاتا ہے اور دانسر کسی کو بلٹ دے گا وہ دانسر ہی بنے گا پریفک والے کو دانسر بلٹ دے گا پریفک والے آسر بلٹ پر کڑے ہو گئی میرے بچے ہوا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں سے کہاں لے گی مجھے میں بس ٹین پر جا رہا ہوں میرے پاس بائک تھا وہ یہ سبی سمجھ گیا نا پیچھے دو سنے لے دیتا وہ وہاں دیکھ سب اسٹرکٹر کھڑا ہے دو سٹارٹ میں نے کہا بھائی سب لیفٹ چاہیے کیونکہ مجھے چار بیکتی روز چار مانس چاہیے تھا چار مانس ملتے نہیں ہیں روز آپ یہ مت سوچنا اتنا آسان ہے کل صبح نکل ہو گئے چار لوگ مل جائیں گے نہیں ملتے ہیں ڈھونڈنے پڑیں گے آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے پورے مہینے میں کتنے ہو گئے سو سیادک سو لوگ ایسے آپ کے نیٹورک میں آگئے جن لوگوں کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے جن لوگوں کے آپ کام آئے ہو کیا لگ رہا ہے مشکل لگ رہا ہے بزنس کرنا بول یہ جواب نہیں ملتے ہو آپ میں نے اسے باتیں کو روز اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہو اسی لیے آپ کے سامنے ہو اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں پھر یہاں انگلیش بول نہیں ہوتی ہے کتنی سمبل ہے بہت سا دھارت سب سے آسان لینگوز ہے انگلیش سب سے مشکل لینگوز ہے ہندی آپ میجے ٹرائے کر دے نا کبھی ایک بیجلس کی دے لو جتنی نہ ہو انگلیش بول دوں گا یا یا اور کسی اندر ایک کو پوری بوٹل رسکی دے لو اسے بولو ہندی بول کے دکھاؤ ہندی نہیں بول پڑا ہے کبھ میں وہ صاحب اسپیکٹر کے پاس گیا میں نے کہا لیٹ چاہیئے کہتا یس میں کہاں جانا چاہتے ہوں اس نے مجھے جو بتایا پولیس ٹیشن وہ وہاں سے چھبیس کلو بیٹر دور تھا ہمارے آپ کے شہروں میں چھبیس کلو بیٹر بہت ہوتے ہیں دلی میں چھبیس کلو بیٹر کم ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے شہروں میں چھبیس کلو بیٹر بہت ہوتے ہیں میں نے کوئی بیٹر بیٹر میں چھوٹے دیتا ہوں کہتا کہ وہاں جانے ہیں کہ جانا پھرکیا بڑھتا ہے ان دل میں آتانکو بات بہت تھا میں کہا آتانکو بات کا زمانہ ہے رات ہونے والی ہے آپ پرشان ہو جاؤ گے اب میں چھوٹے دیتا ہوں چھبیس کلو بیٹر بہت ہوتے ہیں اپنے بارے میں کسی کو بتانے کے لیے اور چھبیس کلو بیٹر بہت ہوتے ہیں کسی کے بارے میں جانے کے لیے چھبیس کلو بیٹر کے بعد اس کا آگیا پولی سٹیشن اس نے اپنے انسپیکٹر سے ملوایا ایسے جو سجا سر یہ مجھے چھبیس کلو بیٹر دور چھوڑنے آیا ہے اور وہ مجھے پوچھتا ہے سیوہ کہتا ہے آپ کی کہاں کام آسکتے ہیں میں کہتا ہے آپ ہمارے کیا کام ہوگے کام تو ہم آپ کی آسکتے ہیں میں سوار بھی نہیں تھا بل بزنسمنٹ کام میں نے سیوہ کرنا تو ہمارے کام ہے کہتا ہے آپ سیوہ کیا کر سکتے ہو تب میں نے بولا سر ہم آپ کی عمر لمبی کر سکتے ہیں کیونکہ میں کبھی دیماغی روز نہیں کرتا تھا دیماغ تو تھائیں میرے پاس میں تو دن استعمال کر رہا تھا میں نے کہا ہم آپ کی اوپرہ دنی کر سکتے ہیں کہتے ہیں وہ کیسے تو میں نے وہی بات بتا دی کہ ہم جتنے ایسی ایجنٹس ہیں مان لو آپ نے فارج راگل پر کا بیمہ کروایا اور بھگوان نہ کرے کل آپ سوہب سہدار گئے تو لیسی آپ کو پانچ لاکھ اپے دے گی لیسی کو پانچ لاکھا گھٹا پڑے گا اور جو مجھے بیس بچ کمیشن آنی تھی وہ بھی نہیں آئے گی تو ہم کیا کرتے ہیں سارے کے سارے ایجنٹس صبح اٹھ کے سب سے پہلے بھگوان کو پراؤنے کرتے ہیں ہے بھگوان میرے پانسی ورڈر کی عمر لگی کرنا اور بھگوان سن لیتا ہے اور آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لو جن کی انشورنس ہوتی ہے ان کی ڈیپس نہیں ہوتی ہے اور یہ سچ بھی ہے سچ ڈیپس کلیم کتنے بنتے ہیں اندازہ بہت ایک پرسن کی آسپس سچائز بنتے ہیں میں نے جو بھولا تھا وہ سچ ہے جن کی انشورنس ہو جاتی ہے ان کی ڈیپس نہیں ہوتی ہے بیس برسہ ہے جن کی ڈیپس کونی ہوتی ہے اس کو تو اب انشورنس بیجتے ہی نہیں ہوں جس کی جس کی صحتی قراب ہے اس کو تو اب بیجتے ہی نہیں ہوں میں اسے کہہ رہا تھا پانچ لاکھ روپیہ کیا تھا پانچ لاکھ مان لو پانچ لاکھ ابھی مگر آتے ہو پانچ لاکھ کیا تھا لیکن وہ سن رہا تھا پانچ لاکھ کا پریمیم ایک ورڈر کی وئی سنتا ہے جو اس کی اپنی اوقات ہوتی ہے ماننے والا اپنی اوقات کی حساب سے مانتا ہے کتنا میں امیر رکھتی سامنے ہو بکھاری ایک روپی مانتا ہے ایک روپیہ لے دو کہا مداری جتنے ملتی لوگ کٹھے کھڑے ہوں وہ ایک روپی مانتا ہے مداری سکتے ہیں نا جب بلو لے گئے سہیدان میرے والا ادام بھیان دیجئے برنا مجھداؤ گے بارنا چلاؤ گے کھیل تو باشا ہوتا ہے تو بہتا ہے جب بلو لاری کی طرف ہوگا جب بلو کا جان آپ کے جب پر بڑے نوٹو اور رسکاری کی طرف ہوگا میرے پیائے ادامو اپنے اس پاس کے محول کو پہچانو دیکھو کون کھڑا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے شریف عطبہ شکرہ شرط میں تو نفاظ ہے جب بلو لے بار بیٹی اپنی اوقات کو حزاب سے بانتا ہے میری اوقات تھی پانچ لاکھ روپیہ سم مشیورٹ بولنے کی اس کی اوقات تھی پانچ لاکھ پریمیم دینے کی اور مجھے کہتا ہے انسپیکٹر مدان صاحب میرے اوقات اس سمیں تین لاکھ روپیہ ہے دو لکھ دس دن کے بعد دے سکتا ہوں اور میں سیلز میں موقع سمبال لیا بسر چلی رہا پانچ لاکھ روپیہ کا جب رسیب کٹا تھا ایٹی سکس میں سینئر ڈویزن مینجر تب عملت سے ڈویزن نہیں ہوتا تھا جلندر ڈویزن ہوتا تھا جلندر ڈویزن کے سینئر ڈویزن مینجر خود ہماری برانس میں آئے تھے اس فگر کو دیکھا اور وہاں کی پوٹوگرام میرے پاس پڑی ہے وہ پانچ لاکھے پریمیم کی فگر خود ہم نے دیکھا تھا اس کے اوپر اس کے ساتھ مجھے ملا اچانت کوٹ میں بہت بڑی بات سنانا ہے آپ کو بہت کچھ نکلنے والا ہے اس میں جب کوٹ میں پہنچا دس بارہ دل کے بعد اور اس کے ہاتھ میں پٹی بدی ہوئی تھی یہاں بینڈیج یہاں بینڈیج ہاتھ میں سٹک ایسے چل رہا ہے مجھے دیکھ پہنے کا گھبرا لیا میلو دو 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 کس کو نہیں لگا مجھے کہتا مناسب جو پھر جو جو کہتا آپ نے سچ بولا تھا جس کا بیمہ ہو جاتا ہے نا اس کی عمر نبی ہو جاتی ہے میڈس ہے ہوا کیا آتنگوات کا زمانہ تھا ایٹیس میں منجاب نے بہت آتنگوات تھا کہتا یار میرے اوپر آتنگواتی ہو حملہ کر دیا جیت میں ہوں لوگ تھے گر گیا گولی لگی میں نے سمجھ گیا کہ میں مرچنہ ہوں سب سے پہلے پروار بھی یاد آئی کوئی زندہ نہیں ہے وہاندہ نہیں نبی لاکھ روپے کا پیسہ گھر میں جانے والا ہے اسی سمجھ یاد آئی تو صدار چیزے بول کے لئے چاہم بروگے نہیں کہتا ہمبت آگئی ایس اینا اٹھائی اسی سمجھ چتنے آتنگواتی تھے اڑا آئیے کہتا جا آپ کے کارڈ میں زندہ ہوں میرے ساتھ پولیس کیشن جلو جتنے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں سب کی عمر نبی تھے اور وہاں سے اور وہاں سے نکنا تھا 453 پولیس والوں کی انشورنس ایک دن میں پریم سے ملو زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے اطاف بھی آپ نہیں جانتے جس وقتے کی جس مانس کی آپ سہائیتہ کرنے سڑکے اوپر وہاں کو کہاں سے جہاں لے گے جا سکتا ہے آپ نہیں جانتے ہو کیون اتنا کرو کل سے آج سے گھر سے باہر لوگوں کی سہائیتہ کرنی ہے اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ بات کرنی ہے اس کو بتانا ہے کہ میں کیاں کام کرتا ہوں وہاں سمیں سوارتی ہو کے نہیں پہلے بستا کام کر کے پہلے بزنس کے سپیلنگ سمجھ کے Life Insurance Business Life InSue R.A.N.C.E Insurance Business B.I.S.U. نیم نیم بی آئی ایس بی آئی ایس بی آئی ایس بی آئی ایس 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 ایہ بی آئی ایس ایہ اسی لئے میں نے کہا افسد میں انگلیش نہیں بولنی لوگ جان جاتے ہیں ہنگلیش نہیں آتی ہیں نہیں ریسے کیا ہوتا ہے بزنس میں آئے پہلے ہوتا ہے یوں پہلے ہوتا ہے بزنس میں یوں پہلے ہوتا ہے آئے پہلے ہوتا ہے بزنس میں یوں پہلے ہوتا ہے کہ آئے پہلے ہوتا ہے جس انگری ایک نے یہ وارڈ بنایا ہے میں اس کو سالیوٹ کرتا ہوں پورا ٹریننگ پروگرام ایک ہی وارڈ میں کہتا ہے بزنس میں یوں پہلے ہے آئے بعد میں یوں کون ہے کسٹور کلائن کہتا ہے میرے بزنس میں آپ پہلے ہو میں بعد میں ہوں آپ ہو تو میں ہوں اگر آپ بھی نہیں ہو تو بزنس ہی نہیں ہے میرے گھر میں میں آپ کے بحاف پہ بول رہا ہوں ٹی ایس مدان نہیں بول رہا ہے اس میں پورا کا پورا لائی سی ایجنٹس کا پریوار بول رہا ہے میرے گھر میں میری کچن میں میرے رسولی گھر میں جتنا کچھ پڑا ہے میرے کونسی ہولڈر تیری پاکٹ سے ہی نکلتی آیا ہے تجھے سالیوٹ کرتا ہوں میں میرے بچوں کی فیس کون دیتا ہے میرا کسپر میرے مبائل فون کا بل کون بھٹا ہے کسپر میرے وائیس کے نکلے کون بھاتا ہے کسپر میرے نہیں آپ کو کچھ اور دھیان گا رہے ہیں وائیس کے نکلے بھی پڑوسی کے وائیس کے نکلے بھی بھائیت آتا ہے سب سے بڑی سٹرنڈ ہوتی ہے اپنی وائیس مصیبت ملی پینٹی سے پوچھو وہ کہتی ہے اس کے پاپا نے اسے دو انچ لبی مصیبت ملی تو مصیبت ہونوں کے لیے ایک جیسی ہے کہاں تھا میں جو بھی میرے گھرنے ہیں میں نے بتایا جاتا آپ کو کہ وائیس سٹرنڈ ہوتی ہے سب سے بڑی سٹرنڈ ہوتی ہے اپنی وائیس میرے سٹرنڈ میری وائیس سب سے بڑی لیکنس ہوتی ہے بڑوسی کی وائیس بہت سیریس کافک جلد آئی اس لئے بیسیز میں عادت سے مجھوہ ہم اوقات پہ آجاتا ہوں گراہک بھگوان کا روح ہوتا ہے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں آپ پڑے گی سینڈ پرسنٹ سینڈ پرسنٹ لوگوں نے ہاتھ کڑا جاتی ہے کہ گراہک بھگوان کا روح ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں اب آپ ہاتھ کڑا نہیں کیجئے کہ اول اپنے دل سے پوچھئے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ گراہک بھگوان کا روح ہوتا ہے جاننا اور ماننا ہاتھ نہیں کرے گی یہ خیور اپنے دل سے پوچھئے ہمارے میں سے نائنٹی پرسنٹ ہمارے ایجنٹس جب پولیسی پیچ کے آتے ہیں برا نہیں مانیے گا ہم پریبار میں بیٹھے ہیں نائنٹی پرسنٹ ایجنٹ جب پولیسی پیچ کے آتے ہیں تو اپنے ڈورلمنٹ آفیسروں کہتے ہیں اپنے کلیکس کو کہتے ہیں آج میں نے ایک اور پکرہ کاٹ لیا آج ایک اور مرگا حضار دکھتیا کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمارا پکوان ہے جس کی پوکٹ سے پیسے نکل کے ہمارے بچوں کے موں میں جانے والے ہیں اگر ہمیں وہ پکرہ اور مرگا دکھائی دیتا ہے تو کام کیسے چلے گا فیلنگز ٹرانسپر ہوتی ہیں اگر آپ کے من میں وہ آپ کو بھگوان دکھائی دیتا ہے تو وہ فیلنگز ٹرانسپر ہوگی آپ اسی طرح سے بیہیو کروگے اسی طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگی اسی طریقے سے آپ کے ایکشنز ہوگے جب آپ کے ایکشنز ہوگے وہ آپ کے ایکشنز کو پکڑے گا ایک چھوٹی سی خوشی مجھے چاہیے اگر امرہ بچ کی درتی دیا ہوں ماں آمبہ دینے کی درتی ایک چھوٹی سی خوشی مجھے چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو میں سیلپیش ہو سکتا ہوں بولیے بلے بلے برک پر ماتما آپ سب کو دو دو کروڑ پر انکرم نیچ لگائیں میری ایک پروڈکٹ جو باہر ٹیبل پہ تو ہے لیکن اس کو اوفیشیلی میں اس امرہ بچ کی درتی پہ اس امرہ بچ کی درتی پہ ریلیس کروانا چاہتا ہوں ہمارے مارکنگ مینجر کی کرکملوں سے آپ سب سٹیج پہ آسکتے ہیں پلیز اور ساتھ میں ہمارے مینجر سٹیج آپ سٹیج پہ آسکتے ہیں یہ میری پوری زندگی کا میچوڑ ہے جو میں نے 32 ورشوں میں سیکھا ہے میں نے اس آوڈیو سیٹ میں ڈالا ہے یہ سٹوڈیو ریکارڈنگ ہے سٹوڈیو ریکارڈنگ سر آپ اسے کول دیتی ہے اور آپ سب لوگ یہ ویڈیو سیڈیز ہیں ہمارے مینج ریکارڈنگ ہی ریکارڈنگ سٹوڈیو سٹوڈیو ریکارڈنگ ہی ہیں ہمارا شید پہ آسکتے ہیں ہمارا شید پہ آسکتے ہیں آج سر سر بھی آئی جیساں تلکی آپ کی کیا لگی میری ویب سائٹ پہ جائیے گا ٹی ایس ملان ڈاوٹ ان وہاں پر آپ اسے خرید سکتے ہیں اب آمدنی میگونا اس کی جو ویجنل پریس ہے وہ چار ہزار رو پی سیٹتا ہے سیون سیریز اس میں سکس سیڈیز آوڈیو کی اور ایک ساتھ میں چار ہزار کا سیٹ وہاں سے ملے گا یہ پانچ سو روپے کے سیڈی کا سیٹ ہے یہ جو لو یہ جو رو ہے یہاں سو سنیے انسٹرکشن رو نمبر ون یہاں پر بھیج میں دیویزن رو نمبر ٹو اس دیویزن کے ادھر رو نمبر ٹری اور یہاں پر رو نمبر پور ایک ٹیو Worker اکے رو نمبر êmesپن آپ کا نام ہے Active آپ کا نام ہے Active رو نمبر ٹو اس دیوزن کے ادھر کے دو آپ کا نام ہے Alive پولیے کے نام ہے alongside رو نمبر ٹری آپ کا نام ہے Active رو نمبر будущ سن आکھ juego جسو ان کے سامنے جاؤں گا جیسے وہ کھڑے ہوگے اپنے اپنے نام لے کے بیٹھ جاؤ رہا ہے کونسا نام جوار میں نے ہوتی دیا ہے میں بلوں گا یہ آپ بولنا آپ ایم ملک Pakistani بیٹھ جاؤ گے میں یہاں پی تک کہا آپ بلوں گا ایым ملک отправ ایم بپ ہوتی دیناو گے یہاں پیتھ جاؤ گے یہاں پیتھ جاؤ گے اینسکشی کلیر آپ ایکٹیب ریہو ہی انزز جتنے ایکٹیب ہیں یہاں پر ہاتھ دگی جئے اوکے یہ نہیں ہے اوست دھوڑ آل آلائی ریزو ہینڈ اوکے ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ نورمال پوٹو درہ پانے کے لئے سواری اب نورمال آئیے ہیں اوکے شروع کریں ایس ایسے ہوتا ہے اوکے پورا جوش جوش آتا مندنس آئے اوکے ییس خڑے ہوکے بہننا ہے آئین اکی بول کے ییس اوکے ییس اوکے ییس اوکے 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 ابھی دیکھنا اس کا میسنگ کیا نکلتا ہے میری ہار بات میں میں نے بولا جس قلتا ہے آپ نے رکھئے once again لیکن fast very fast اگے کسی اس خالی نہیں رکھئے اپنے آگے آگے پیٹھ لے گیا آگے کسی اس خالی نہیں رکھئے گا اگے yes yes excellent 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 مزا آگیا یہ جو مزا آگیا یہ ہی ہے کامیابی بتا رہتا ہوں پہلے اس کو پورا کرتا ہوں once again yes 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 بالکل کرتا ہوں اب فائنل 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 پورا جوش پوری آوام سہیے پہلے 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 okay yes 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 یہ تھا semi-final اب final okay very fast نہیں پہلے تھا second semi-final first semi-final اس کے بعد ہوگا final لیکن fast ہوگا okay 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 one two three yay good very good سو پرس سیکنڈ سمی فائدہ میں آپ پاس ہو گئے ہیں آپ فائدہ وان تو ثری سندیج سنیئے میسیج کیا تھا ہو سنیئے پہلا فائدہ کیا ہوئے اس ایکسے سائز کا آپ ایکٹیو ہوگے پہلا فائدہ دوسرا اگر آپ ایکٹیو ہو اگر آپ الائیو ہو اگر آپ الیٹ ہو اگر آپ کے آنکھ آپ کے کان کھلے ہیں اگر آپ کے کان اور آپ کے آنکھ کھلے ہیں آپ ایکٹیو ہو الائیو ہو الیٹ ہو اور آپ کے سامنے سے کوئی اپرچنیٹی نکلتی ہے کوئی اوسر نکلتا ہے اسے کہتے ہیں بھاگئے سمجھنے کوشش کرنا بھاگئے کیا ہے آپ کی alertness آپ کی activeness اور سامنے سے دکھتے ہوئے opportunity اگر آپ جمپ کر کے پکڑ لیتے ہو تو لوگ آپ کو کہتے ہیں بھاگئے شادی میں کیا تھا opportunity آپ کیا تھے LHC agents میں نکلا آپ نے جمپ کیا آپ کو لوگ لکی کہیں گے جب میں نے 72 فالسی کی میرے ساتھ کی agent کہتے تھے مران صاحب آپ بہت لکی ہو یہ تو میں جانتا ہوں جس نے 20 دن بینکی کو ڈائیوورس دے کے رکھا 20 دن کے لئے طلاب دے دیا اپنی بیوی کو یہ تو میں جانتا ہوں 20 دن صبح شام جب بزار میں گیا تو میری اپرچنیٹی آنے سے پہلے اپرچنیٹی آنے سے پہلے جمپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اپرچنیٹی جانے کے بعد جمپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ پوچھو گے اپرچنیٹی کب آئی یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اپرچنیٹی کب آئی یہ کیسے معلوم ہوگا تو اس کا ایک ہی ریزلٹ ہے آپ نہیں جانتے ہو کہ اپرچنیٹی کب آنے والی ہے اس لیے ہر سمیں جمپ کرتے رہو ہر سمیں اچھلتے رہو ہر سمیں تیار رہو ہر سمیں ایکٹیو رہو ہر سمیں الارٹ ہر سمیں آپ کی آنکھیں اور تان کھلے رہیں ارس کیا ہے سیڑیاں ان کے لیے بنی ہیں جنہوں نے چھت پہ جانا ہے ارس کیا ہے آپ پہ بولا ہوتا ہے ارس کیا ہے سیڑیاں ان کے لیے بنی ہیں جنہوں نے چھت پہ جانا ہے جن کی نظر ہو آسمان پہ انہوں نے اپنا راستہ خود بنانا ہے جو آپ پرانا کر رہے ہو جو آپ کے پرانے پولیسی ہولڈرز ہیں آج کے بعد وہ آپ کے بھدوان ہے دیکھو کہاں پر پوجا ہو سکتی ہے کہاں کہاں پوجا ہو سکتی ہے مجھے کا مطلب کیا ہے پولیسی ہولڈر سروسنگ مجھے سمجھ با رہے ہو نا یہاں پر بھدوان کی پوجا کیا ہے پولیسی ہولڈر سروسنگ کسٹمر کیر اگر آپ اپنے کسٹمر کی کیر کرتے ہو تو بھگوان پر سنگ ہو جاتا ہے اور جب بھگوان پر سنگ ہو جاتا ہے تو بھگوان آپ کو اشروہ دیتا ہے پرگت ہوتا ہے جب پرگت ہوتا ہے تو پجاری آپ کو پرسار دیتا ہے پجاری کون ہے پجاری ہے لائی سی کی منیجمنٹ بھگوان کو کوئی اور ہے یہاں پر میں آفیسرز کے سامنے آپ لوگوں کچھ کہنا چاہتا ہے اور ان سے کشمہ مانکے ایم ایم صاحب سے مینجر سیل سے برانچ مینجر سے اور دولمنٹ آفیسر سے سب سے کشمہ مانکے میں آپ ایجنٹس بچوں کو بولنا چاہتا ہوں کچھ اگر کن کو آپ کے سامنے آپ کے دولمنٹ آفیسر برانچ مینجر سیلز ایم ایم صاحب ایس جن صاحب آتے ہیں آپ اپنی چیر نہیں چھوڑتے ہو آپ چیر پر بیٹھے ہو آپ کے مینجر سامنے آگئے مان لو آپ چیر نہیں چھوڑتے ہو ششتہ چاہتا ہے چھوڑنی چاہیے پر اگر آپ نہیں چھوڑتے ہو تو شاید ماف کر دیا جائے گا لیکن اگر بھگوان جو آپ کا کسٹمر ہے اگر اس کے آنے پر آپ نے چیر نہ چھوڑی تو یہ پاپ دنیا میں کوئی ماف نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو پجاری ہیں یہ سب پجاری ہیں اگر بھگوان پرسند ہو گیا تو یہ پرسند دیکھے نہیں دیں گے اور اگر بھگوان پرسند نہ ہوا تو یہ مندر میں آپ کو گزنے نہیں دیں گے تو کیسے کرنی ہے اس کی پوجہ میں آپ کو یقین دلواتا ہوں میرا ٹوٹل بزنس پہلے کیا کام کیا میں نے پہلے میں نے کانٹیکس بنائے میں نے وہ چاچا، تاؤ، بھائی، جیجا، جیجو ان کے پیچھے ہاتھ نہیں جوڑے کبھی بھی سردار لوگ ہیں سردار اور سیزمنٹ دونوں کبھی بھیگ نہیں مان سکتے ہیں ہم بھیگ کیوں مانگے ہمارے میں دم ہے آپ ہمیں بولائیے پہلے کیا کام کیا پہلے کانٹیکس بنائے لوگوں کی سیوہ کی لوگوں کے کام آئے اس کے بعد ان سے اپوائنمنٹ مانگی کہ میرے پاس کچھ ایسی پالیسیز ہیں جو آپ کے کام آسکتی ہیں کچھ ایسی پلاننگ ہے جو آپ کے کام آسکتی ہے ٹیکس پلاننگ کرنا چاہتے ہو وہ دے سکتا ہوں سیوینگ کرنا چاہتے ہو وہ دے سکتا ہوں اگر آپ انشور ہونا چاہتے ہو تو وہ بھی دے سکتا ہوں اس کے بعد وہ سب کام کیے لیکن اس سے پہلے میں نے اس کی پوجا کی پوجا کیسے کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 95% میری انسٹرکشنز 5% آپ کا اپنا دیماغ جیسے میں کہوں گا ویسے ہی سب نہ کرنے شروع کر دینا کیونکہ اس میں سے سنکیت لینے کی کوشش کرنا کیونکہ مجھے پہتا گیا تھا روز سبہ سادھے پہنچ بلے گھر سے باہر اب روز سبہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی روز تو اپوائنٹمنٹ ملے گی نہیں تو میں چھ سوا چھے کے قریب قریب امرتزہ سٹیشن پر پہلی ٹرین آ جاتی تھی تو میں سٹیشن پر چلے جاتا تھا روز سبہ مندر کردوری میں جاتا نہیں ہے وہ مجھے اس کی بات بات میں گرتا میں جب سٹیشن پر جاتا تھا تو ایسے ٹرین پر سامنے کڑا ہو گیا ہمارے شہروں میں آپ کیا اور ہمارے شہروں میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی چلے جاؤ دو چار جار کا ہکانو نے پھل جاتے ہیں بہتا ہے ایسے اب دلی بامبے میں جتنا وزید گونگلوں کوئی نہیں ملتا یہ ہمیں مل جاتے ہیں تو جیسے ہی میں جاتا تھا سٹیشن پر ایک دور لوگ اپنے جان کا حسانوں نے آجاتے تھے مدان صاحب آپ ہے یہاں پر کیسے میں کہا یہاں میرے قصر آنے والا تھا دلی سے آیا نہیں موبائل فون تو تھے نہیں اب یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ موبائل کیوں نہیں آیا یار وہ آیا نہیں چلو کوئی بات نہیں آؤں میں آپ کو پھر چھوڑ دیتا ہوں سنگیت لے رہے ہو نا آؤ میں آپ کو پھر چھوڑ دیتا ہوں پائک کے پیچھے بٹھایا اور اس کو پھر بہت جا لیا سکس منٹس کنٹینیوز یہ کام کیا اس کے بعد لوگوں کو باتا چل گیا کہ روز صبح سٹیشن پر ہوتا ہے سکس منٹس اراؤنڈ دو سو دن روز صبح ایک دیکھنے کو اس کے دھر میں پہنچا کے میں قسم کھاتا ہوں دو سو لوگوں میں سے ستر پالیسیز نکالی میں نے سیونٹی پالیسیز ران کو کیا کہتا تھا کہ آپ آپ کی انشورنس ہو چکی ہے ہاں جی ہاں میں نے آدھے لوگ تو ملتے ہی ایسے ہیں جو پہلے سے انشورد ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا یا میرے بس پالیسی ہے میں کہا آپ کا جو ایجنٹ ہے وہ ایٹی پرسنٹ سیونٹی ایٹی پرسنٹ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جن کے ایجنٹ کیجور ہوتے ہیں آیا گیا رام ہے نا آئے جلے گئے سو آپ جیسے پروپیشنل نہیں ہوتے ہیں تو اس نے کہا یار جس نے کی تھی وہ تو کام نہیں چھوڑ دکا ہے میں نے کہا اگر آپ مجھے پالیسی پانٹ دکھا دو تو میں ہو سکتا ہے آپ کے کام آ سکتا ہوں دیان اپنا اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ ایجنٹ سرویس اچھی دے رہا ہے تو کسی اور کے بزنس میں کسی کی پی پی ایل نہیں بننی ہے پی پی ایل سمجھتے ہو پی پی ایل پیٹ پے لاکھ کسی کا پی پی ایل نہیں بننا ہے اگر ایجنٹ نہیں ہے بہت بڑا سکتے دے رہا ہوں تو میں نے کہا مجھے پالیسی بانٹ دکھا سکتے ہو تو اس کے گھر جاتا تھا پالیسی بانٹ دیکھتا تھا بات کہاں سے شروع ہوئی میں نے اس کے نفت دی میں آج کل ایلیسی ایجنٹ ہوں تو آپ کے پاس پالیسی ہے ہاں میں پہلے سے انشیور ہوں بڑی مولیسی گریدی ہوئی ہے اپنے مولیسی بانٹ دھیان سکتے ہو اپنے ایجنٹ نہیں وہ تو گزر گیا ہوا ہے بچارہ گوڑا تھا بڑ گیا ہے پالیسی بانٹ دیکھا نومینیشن جو میں بات بات رہا ہوں 75% لوگوں کے نام آ جائے گی 25% لوگ جانتے ہوں گے وہ اگرور کرتے ہیں نومینیشن آپ کے مدر کے نام کے ہے ماتا جی کہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ کہہ دیتے تھے ماتا جی تو سورک صدار چکے ہیں آپ کے ماتا جی سورک صدار چکے ہیں اور یہ پالیسی ان کے نام سے نومینیشن ہے بھگوان نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو یہ پالیسی کا نومینی کون ہے کہتا ہے میں تو جانتا نہیں ہوں مجھے تو پدھا ہی جس بات کا لوگ جانتا ہوتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں میں تو جانتا نہیں ہوں ایسے کوئی چندہ نہیں ہے آپ کس کے نام نومینیشن کروانا چاہتے ہو اپنی وائپ کے نام مدر کے نام آپ کے یہ کام میں کر دیتا ہوں کبھی بھی کسی کی پالیسی بینہ کارنٹ سرینڈر کروانے کی پوشش نہ کرو آپ کو انگریشن غلط جا رہا ہے اس کا کام کر دیا کون سا کام جہاں پر آپ کو کمیشن ملنے والی نہیں ہے لیکن آپ تو کبھون کی پوجہ کر رہے ہو نا کرن کرو نا فالکہ اچھا مت کرو وہ تو اس کا کام ہے دینا پرشاک کرنا آپ کا کام ہے تو آپ نے اس کا نومینیشن چیک کر دیا اور بتاتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے ایڈریس جہاں پر رہتا تھا وہاں سے گھر بدل دیا ایڈریس پر رہا چل رہا ہے پالسی ہولڈر کے پاس جہاں ہے ٹائم ان چیزوں کے لیے اسی لئے تو آپ سے سرمیسز لے رہا ہے وہ اسی لئے آپ اس سے سرمیسز لے رہا ہے سر آپ کا ایڈریس تو پرانا ہے چینج کر دیا اور سنیئے اور کیا ہو سکتا ہے ایک بہت امپورٹن چیز جو ہو جاتی ہے پالسی کو بینک میں پلیج کیا اور وہاں سے لون لے لیا آپ جانتے ہو سکتا ہے بینک کو پالسی دیری وہاں سے لون لے لیا نومینیشن کینسل ہو جاتی ہے بینک کے نام اسائن ہو جاتی ہے بینک کیا ہو جاتی ہے ہی کولا ہوں ہی کولا ہوں جب چکا دیا بینک کیا پالسی واپس لی تو بینک اپنی اسائنمنٹ کینسل کر دیتا ہے لیکن نومینیشن دوبارہ کروانی پڑتی ہے اور پالسی ووٹر اس بات کو جانتے نہیں ہیں اور پالسی بداؤت نومینیشن اگر آپ نے سو بگوں میں سے ایک بھی ایسا جنگی پکڑ لیا جس کو یہ سروس چاہیے کی آپ اس کے لئے پروفیشنل ایجنٹ بن گئے سریم سے بولو آپ اس کے لئے پروفیشنل ایجنٹ بن گئے میرے کا انکل ہمارے رشتے میں دور سے انکل دکھائی دیتے تھے میں نے ان کو بولانا کہ انکل آپ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں بیجتا نہیں تھا میں اچھا سیلز میں نہیں ہوں لوگ پرچیز میں تھے لوگ میرے سے خرید رہے تھے میں آپ کو بیٹنا نہیں سکھا رہا ہوں میں تو آپ کو سندر کر رہا ہوں تاکہ لوگ آپ سے خرید لیں تمہارے پاس گیا میں نے کہا کچھ انشورنس کی بات کی جائے کہتا بیٹا میں کیوں خریدوں کروڑوں روپے کی جہداد ہے مر جاؤں گا سات جنریشنز کھا سکتی ہیں سیونگ نہیں چاہیے یہ اتنا زیادہ پیسہ ہے تو ٹیکس پلیننگ کہاں کام آئے گی وہ تو پہلے ہو چکی ہے کتنا ٹیکس بچاؤں گا میں اس کے پاس انشورنس کیوں کراؤں کئی پشتیں کئی جنریشنز کھا سکتی ہیں میں امکر چھوڑ دیجئے میں بھی انڈر سیلنگ میس سیلنگ اوبر سیلنگ نہیں کرتا ہوں اگر آپ کو نہیں چاہیے ایک نہیں کھلی دیئے مجھے اتنا بتا دیجئے ہفتے میں ایک بار آپ کے دھر میں چائے پینے آ سکتا ہوں بیٹا آپ ہمارے پریوار کے سبرسے ہو جن پر تھی آؤ اندر صبح کتنے مجھے ہوتے ہو کسا ساڑھے پانچ پانچ مجھے یہاں کیوں پہنچ رہا ہے اگر میری اچھا ہے کہ کسی دن بیٹ ٹی آپ کے بیڈ روم میں پی جائے ہم سوچتے ہیں اپائنٹمنٹ نہیں ملتی اپائنٹمنٹ لے رہا ہوں نا اچھا ہے کہ بیٹ ٹی آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ روم میں پی جائے کہتے ہیں جب مرزی آ جاؤ میں کہا ہارٹر بوکس چوبارو کل اب وہ کیا کہہ سمجھ جا رہا ہے کیا کہے گا ٹھیک ہے بیٹا صبح آ جاؤ صبح ان کے پاس گیا ساڑھے پانچ بجے چھ بجے میں کہا آپ پریشان دکھائی دے رہے ہوں کہتا پریشانی یہ ہے کہ میں نے ایک مندر بنایا ہے اور اس مندر میں میں چاہتا ہوں بہت بڑا ڈونیشن دینا دان دینا اور میرے تین پتر ہیں تینوں نے کہہ دیا ہے کہ پاپا جی پتا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ زندہ جو کر سکتے ان کے لئے کر جاؤ مندر کے لئے اس کے بعد ہمارے اوپر کسی طرح کی آشوہ نہیں رکھنا تو میں نے کہا مشکل کیا ہے ابھی دے تو جو دینا ہے کتنا دینا چاہتے ہو کہتا ایک کروڑ روپے آو تو میں نے کہا دے تو کہتا ایک کروڑ پر میرے پاس نگد نہیں پڑا ہے نا میں نے کہا آپ پانچ باگ روپے دے سکتے ہو کہتے ہاں تو میں نے کہا کہ ہم کس لئے ہیں آپ کا چوتھا پتر ہم کم کام آئیں گے کہتے آپ کیا کرو کہ میں نے کہا انکل ایک کروڑ کا سو مشورد بنائیں گے پانچ لاکھ پر سال کا آپ دو گے بھگوان کرے آپ کی اوپر لبی ہو ہم اس پالیسی کو مندر کے نام آسائن کر دیں گے اس کی بھیل کر دیں گے ٹرسٹ کے نام اگر آپ جندہ رہے تو اپنے ہاتھ سے ایک کروڑ کا بیس بچوں کے بعد مندر کو دے دینا اور اگر بھگوان نہ کرے آپ چل بسیں تو میری کمپنی آپ کے مندر کو ایک کروڑ پہ اسی سمیں دے دیں گے اس کے بعد مجھے کہنا پڑے گا کہ انکل میرے سے کرواؤ گے کی نہیں کرواؤ گے پالیسی اس کی ضرورت کو ٹچ کیا ہے when you are professional کیا کیا آپ نے پہلے اس کے دل میں جگہ بنائی دل میں جگہ بنانے کے بعد آپ نے اپنا knowledge جو اٹھارہ پرسنٹ تھا وہ اس کو دکھایا اس کے بعد بزنس میرا میرا پہلا prospect آدمی کا آفیسر تھا صبح نو مجھے کا ٹائم میں اس کے گھر سبہ نو مجھے پہنچا سبہ نو میں نے بیل کی آفیسر باہر آئے Mr. Shem I am sorry you have to go back hope this day میں کہا ایسا کیا ہو گیا 15 minute late میں کہا India ہے sir یہاں پر تا دھوگ ہندیے لیٹ چل جاتا ہے کہتا ہمارے ساتھ نہیں چلتا ہے واپس میں کہا میرے ہی آپ کے آگے پراتھنا ہے کہ آپ میرے پہلے prospect کو that's a question of my career پوری زندگی میرا آگے دکھائی دے رہی ہے آپ کو میرے سے بیمہ خرید رو کہتا نہیں بیچ سکتا ہوں میں کہا میرے پہلے پرسپیکٹ ہو پونی پونی سمیتے ہیں پونی ہے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کل آجنا دوبارہ نو بجے آج واپس جانا پڑے گا بہت دیان سے سننا اس چیز نے مجھے چینج کر دیا تھا نیکس دے میں نے سوچ بیا کچھ بھی ہو جائے پانچ منٹ پہلے پہنچ کے نو بجے بیل کر دوں گا صبح چھے بجے کا الان دکھایا جیسے ہی الان بجا باہر دیکھا پورے زور سے پستا اور ان دنوں میں نہ گاڑییں ہمارے پاس نہ آٹو رکشاں ملتے تھے نہ ٹیکسییں ملتی تھی جانا تھا اسی پہلی تو گلر بے کیا تو پانی بھرا ہوا ہے پورے نو بجے بیل کر دی وہ جنٹلمن آفیسر صاحب باہر آئے گھڑی دیکھی میری آر دیکھا باہر دیکھا کہتے کیسے آئے ہو بائک سے بائک سے تو آئے ہو کپڑے سوکھے کیسے ہیں میں کہا سر گیلے کپڑے بیرگ میں ہیں بائک بائک کے اوپر ٹنگا ہوا ہے میں اپنے گھر سے نائٹ سوٹ پہ نکلا کرتا پجاما میں اور اس کے برامدے میں کھڑے ہوکا کپڑے چینج کیے گیلے کپڑے پنی میں ڈال کے ٹانگ دیے اور نوہ پہلے بیل کر دی مجھے پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے مزا ہو گیا کہتا ہے میں نے ففتین تھاؤزنڈ دینا ہے پیمیم یہ لوگ پندرہ ہزار کا چیک جو ٹیبل ٹھیک لگے جو پلین ٹھیک لگے اس میں ڈال دینا اور مجھے بتا دینا میں جانتا ہی نہیں یہ پرادک کیا ہے پندرہ ہزار کا پیمیم مل گیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کل واپس کوئے بھیجا تھا اگر یہی کچھ آئی کرانا تھا تو کل جگہ آ لیتے تو جو اس نے کہا تھا وہ دینا سے سنیے اور اس کو سننے سے پہلے دو بار بولنا ہے آپ نے زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی مجھے کہتا ہے مستر بدان آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ میلے سے پریمیم لے کے جا رہے ہو اس میں آپ کو کمیشن ملے گی مجھے کہتا ہے ہمیں اس میں کمیشن ملے گی کہتا ہے اگر میں بھگوان کے پاس چلا گیا تو ڈیف کا چیک جب میرے گھر میں دینے آوگے اس میں بھی کمیشن ملے گی اگر سر اس میں کمیشن نہیں ملتی ہے وہ تو ہمارا سیوہ کا کام ہے کہتا ہے جس دن آپ پریمیم لے کے جا رہے ہو جس دن آپ کو کمیشن ملنی ہے اس دن آپ پندرہ منٹ لے گا رہے ہو جس دن آپ کو کمیشن ملنی نہیں اس دن تو آپ آوگے نہیں یہ کسمر کی سوچ ہوتی ہے جو کسمر ضروری نہیں آپ کو بتا دیں اس دن سے قسم خالی تھی کچھ بھی ہو جائے آلہ بھنٹہ ایک دن تب پہلے پہنچ جانا ہے پہلے پہنچ کے بہار انتظار کروں گا میں ہر روز دو دو بھنٹے ائرپورٹ پہ اور ریلیو سٹیشن پہ ویسٹ کرتا ہوں ایک دن پہلے پہنچ جاتا ہوں یہاں پر کل ہی پہنچ گیا کیا کروں زندگی میں قسم خالی تھی پتیس برش ہوگے اس بات کو چیلنج اوپن چیلنج پوری ورڈ میں اے اوٹ ویٹی کہتے ٹی ایس مدان آپ ایک جگہ پر لیٹ پہنچے چاہے وہ پبلک فنکشن تھا چاہے میری اپنی شادی میرے بچوں کی شادی پروگرامز میں نے پنجاب میں مس پنجاب بیوٹی کانٹس پہلو میں نے کروایا تھا اس پروگرام کے انکلیوڈڈ کچھ بھی گل لو ایک انسیس دکھا دو جہاں پر میرا پروگرام ایک میٹ میں لیٹ پہنچا ہوں میں اپنے پروفیشن کو چھوڑ لوں گا یہی تو ہے جہے دار یہی تو ہے سمپتی یہی تو ہے ایس ایس جو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگوں کے پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ جو ورڈ میں نے بولا نا مزہ آ گیا ارے آپ بات کرو اگلے سے نمستے کرو مزہ آ گیا آپ کے کپڑے دیکھے اور وہ کہے مزہ آ گیا آپ کی ہنٹ رائٹنگ دیکھے وہ کہے مزہ آ گیا آپ کا بیٹ دیکھے وہ کہے مزہ آ گیا آپ کی نوائز دیکھے وہ کہے مزہ آ گیا آپ کا وزنگ کارٹ دیکھے وہ کہے مزہ آ گیا جب تک وہ یہ نہیں بولتا مزہ آ گیا اتنے دیر تک آپ کامیاب نہیں ہو بھرگوان فشن جو کیا ہائٹ آف ایکسیننس کام یا بھی کام سب سے اوچھے خستہ جو آپ کرو میں یہ نہیں کہہ ہوں کہ آپ بہت مہنگے کپڑے پہنو اگر جھاڑو بھی لگاؤ تو ایسا جھاڑو لگاؤ دنیا میں اور کوئی نہ لگا پائے بھگوان کشن نے ماخن کھایا اتنا ماخن کھایا تو اس کے بعد دنیا میں اور کوئی نہیں کھا پایا ہائٹ آف ایکسلنس بانسری بجائی تو ایسی بانسری بجائی کہ دنیا میں اور کوئی نہیں بجا پایا گاہے چرائی تو اتنی گاہے چرائی کہ اس کے بعد اور کوئی جھنپل نہیں ہے گاہے چرائے بھوپیوں کو پیچھے لگایا تھا اتنی بھوپیوں کو پیچھے لگایا کہ دنیا میں اور کوئی نہیں لگایا ید لڑا تو ایسا ید لڑا کہ دنیا میں اور کوئی نہیں لڑ پایا اور اپدیش دیا تو ایسا اپدیش دیا کہ اور کوئی نہیں لڑا ایسے نہیں بنتے ہیں بھگوان ہمارے جیسے ناپ کان لے کے آئے وہ ان کو ہم نے بھگوان کہہ دیا ایسے نہیں بنتے ہیں بھگوان ہم تو گبرا جاتے ہیں ہم تو گبرا جاتے ہیں ارے ٹی ایس بھگوان جی آپ کو تو سٹیج پہ چڑھ کے باتیں کرنے آتی ہیں نا ہم سے پوچھو ہمارے ہر میں کیا جن رہا ہے آپ تو کہتے ہیں مسکراؤ زندگی دکتوں سے بھری پڑی ہے کیسے مسکرائیں یہاں پر اپنی کمیز پٹی رہتی ہے کیسے مسکرائیں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جن کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک بہت اچھا گزم دیلی رہا رہا ہوں آپ کو جن بھی سے بتائیے وان اور بولی ٹو تھری ایکسلنٹ 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 میری لائف میں کی پرابلم نہیں ہے اب آپ پوچھو گئے کیسے میں نے دیکھا گفت دے رہا ہوں بیونڈ بزنس بٹ بزنس بزنس کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں لیکن نگلے گا تو بزنس آئے گا تو روکڑا لیکن بزنس کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں بہت بڑا تروڑوں چڑک دیکھے جانا رہا ہوں دیشنری میں دیکھا پروپلم کی دیفنیشن وہاں لکھا ہے ایک ایسا سوال ایک ایسا پرشن ایک ایسی اولجن جس کا حل نہیں ہے پروپلم کی دیفنیشن ہے ایک ورشن جس کا حل نہیں ہے میں نے لائف میں دیکھا ہر پروپلم کا سلیوشن ہے میرے پاس پیسو نہیں ہے سلیوشن ہے صحت نہیں ہے سلیوشن ہے پروار میں سبت اچھے نہیں ہے حل ہے اگر ہر چیز کا حل ہے تو اس کا نام پروپلم کیوں ہے تو میں نے آگے دیکھا گوگل کیا سرچ کی وہاں پر لکھا تھا جس پروپلم کا جس سمسیہ کا حل ہوتا ہے اس کو پروپلم نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں پہیلی اس کو کہتے ہیں پزل میں نے پیٹشنری میں پروپلم کے ورڈ کو ریڈ انک سے کاٹ دیا اور وہاں لکھ دیا پزل اگر آپ میری زندگی کی پزل کے بارے میں جانو گے اور مجھے بتا دینا کہ ٹی ایس ورام جتنی پزل تیری زندگی میں ہیں اتنی ہی پزل ایک اور وقتی کے پاس ہیں اور وہ زندہ ہے ایک وقتی دکھا دینا اس پروپیشن کو چھوڑ دوں گا کیا کروں تھسنا مند کیوں گیا سوچا کیوں دیتا ہے بھوان پزل کیوں دیتا ہے وہ اللہ پہلییں کیوں دیتا ہے وہ خدا ہمیں الجلیں بہت دیان سے سننا میرے بچوں جاننے کی کوشش کی تب پتہ جلا کہ بھوان پزل تب دیتا ہے جب آپ بھوان سے آشیر بار مانتے ہو بلیسنگز چھوٹا بڑی بات کرنے جا رہا ہوں بھوان سے مانگا ہے بھوان مجھے ایک سٹرونگ باڈی چاہیے کسی کی پٹائی کر سکوں کسی کے ساتھ لڑ سکوں اب بھوان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس وہاں سے چل کے آئے اور میری باڈی میں انجیکشن دے اور میری باڈی سٹرونگ بجائے اس کے پاس تو کیولے ایک ہی راستہ ہے میری کالونی میں ایک دشمن پیدا کر دیتا ہے دشمن اور میں جانتا ہوں اس سے پٹ جاؤں گا تو میں کیا کرتا ہوں اپنی باڈی سٹرونگ کرتا ہوں تیاری کرتا ہوں لڑنے کی میں نے بھوان سے مانگی جن سٹرونگ باڈی مجھے ملی سٹرونگ باڈی راستہ کیا تھا وہ دشمن اس کا مطلب اگر بھوان آپ کو کشت دے رہا ہے اگر بھوان آپ کو دکھ دے رہا ہے اگر بھوان آپ کو پزل دے رہا ہے اتا پر سن ہو جائیے کیونکہ وہ آپ کو آشیل پہ دے رہا ہے کیا فرق ہے سونے میں اور اس آبوشن میں تیس ہزار روپے کا دس گرام سونا ملتا ہے وہی جب آبوشن خریدتے ہو تو پچاس ہزار روپے ہو جاتا ہے دس گرام دس گرام سونا ملتا ہے اس میں بھی اس میں بھی دس گرام ملتا ہے یہ پچاس میں ملتا ہے راست ہونا دس گرام تیس ہزار میں ملتا ہے کیوں ملتا ہے کیا کیا اس کے ساتھ اس سنار میں اس جنرل میں کیا کیا اس نے بولیے کیا کیا اس سوٹنے کا ابوشن بنانے کیلئے کیا کیا آبوشن دیدیے آگ میں ڈالا اس کے بعد کیا کیا ہتھوڑوں سے اس کی پٹائی کی جتنی زیادہ آگ جتنی زیادہ چھوٹے اتنا مہدہ ابوشن ارے ابوشن کی بات چھوڑو مندر میں گیا وہاں پر میں نے جوتا کھوڑا رکھ دیا بھگوان کو مفر ڈکا چل دیا پرساد دیا ہاتھ سافت کر دیا جوار کے اوپر باہر آگے سوچا جہاں پر میں نے جوتا نکالا تھا وہ دو پتھر تھا جہاں پر میں نے ہاتھ سافت کیے تھے وہ بھی پتھر تھا جس کے آگے سر جھکایا تھا وہ بھی تو پتھر تھا پرک کیا تھا پرک تھا جس کے آگے میں نے سر جھکایا اس نے کسی مورتی کار کی ہتھوڑے سا دیتے ہیں اگر ایک پتھر کسی مورتی کار کے ہتھوڑوں کسی چھوٹوں سے بھگوان کے روح میں پوجا جا سکتا ہے ارے ہم تو انسان ہیں اگر ہم چھوٹے سہنے کو تیار ہیں تو ہم بھی سپر ڈیوپر سکسیسول ایل ایسی ایڈز بڑھ کرتے ہیں کچھ نہیں ہے ایک کوشش کیجئے جب لوگ آپ کو کہیں مزہ آگیا نکلیے دیسے پار دو ہزار وزنگ کار جتنا مہجا وزنگ کار پرو آسکتے ہیں اگر ہوا یہ سو دو سو چار سو میں لگتا ہے ایک بھی پولسی ہولڈر نکلا مجھے یاد ہے میرے پاس ایک در ایک بار اٹھارہ سو کارڈ بچ گئے تھے اٹھارہ سو پورے مہینے میں دو سو کارڈ پڑے مسکل سے لگے کرنے کا مہج تھا میں مہج دیکھنے گیا اٹھارہ سو کارڈ ایسے بواہنے اڈھائی اپنا مجھے آجے لوگوں نے بولا ہوگا آپ پارگل کیا کر رہا ہے اور مجھے اٹھارہ سو کارڈوں میں دو پولسی نکلائی آپ کو لوگ نہیں ملتے لوگوں کو ایجنٹ نہیں مل رہے آپ جانتے اس بات کو آپ نہیں جانتے ہیں میں جانتا ہوں ایجنٹ نہیں ملتے لوگ پریمیم بھرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کس کے پاس جائیں لوگ اسورش کروانا چاہتے ہیں جانتے نہیں کس کے پاس جائیں ڈھوڑتے ہیں دوسرے سے یا کوئی اچھا بینے گئے ایجنٹ کو ملوا وہ آپ کا کزن نہیں ہے آپی کا نام لے گا اس کے محلے کار کی لوگ ہیں اس کو ملوا دے گا پانٹیے پھینکیے بڑے سپنے دیکھئے پرابلمز کو پزل سمجھیے لوگوں کے ساتھ مسترائیے لوگوں کی ہلپ کیجئے ارے بزنس تو بائی پروڈکت ہے یہ تو آپ کے پیچھے پیچھے ویسے ہی آ جائے گا اس کے لئے تو آپ کو محلت کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی ایک وقتی کی اچھا ہوئی تعلیم بجانے کی باقی سب لوگ ایسے رہے ہیں سچ میں مسکر ہوتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں آپ تعلیم نہ بجاؤں ایچلی میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ تعلیم بجانے میں ہم سب لوگ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں کون بنے گا کروڑپتی کروڑپتی بندیہ سیسیل کمار ہم گھر بیٹھ کے دو ہنٹے تعلیم بجاتے رہے ہیں آئی پی ایل جیت گیا کوئی اور ہم گھر بیٹھ کے تین ہنٹے تعلیم بجاتے رہے ہیں آج کے بعد کسی اور کے لئے تعلیم بجانے بند کر دو وہی تین ہنٹے خود کام کرتے نکل چلو لوگ آپ کے لئے تعلیم بجائیں گے اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے بات کو اختم کرنے لیے ایسا بیوٹیفول ایسا انٹلیجنٹ ایسا بڑیا کراؤک ملا ہے سیکنڈ سیشن میں یہی بولنا ہے مینے یہ بتانا نہیں ہوتا انکو یہ آپ کو نہیں بتانا ہوتا ارے سیکنڈ سیشن میں یہی بولنا ہے کتنا اچھا کراؤڈ کتنا انٹلیجن کتنا وہ ملا ہے نہیں اس میں جھوٹ نہیں کہاں ہے جھوٹ کہاں ہے میں کسی ڈیویزن کے بارے میں غلط نہیں بولنا چاہتا ہوں ہر ڈیویزن کا اپنا سائز ہے نمبر آف ایجنٹ ہیں اور ہر ڈیویزن کا جو لیڈر ہوتا ہے جو سیڈیویزن مینجر اور مارکٹنگ مینجر اور مینجر سیحت ہوتے ہیں ہر کسی کا لگتا سٹائل ہوتا ہے ہر کو اپنے سٹائل میں بہت اچھا گام کرتا ہے میں کسی ڈیویزن کے نام نہیں لیتا ہوں آج سے دستر پہلے اڈیویزن میں کر کے آیا تھا وہاں گیارہ سو لوگوں نے کوالیپائی کیا اس سے پہلے کوالیپ اٹھارہ اس سے پہلے کیا بارہ سو کسی نے کیا نو سو کسی نے کیا ساڑھے نو سو تو ہر جگہ پر ہزار کے آس پاس ہے اور شاید جو میں نے آپ کو میر بھیجی تھی اس میں یہی لکھا تھا کہ میرے ہر ڈیویزن میں ایک ہزار لوگ کوالیپائی کر جاتی ہیں اگر آپ ایسا پروگرم بناتے ہو تو میں آپ کو پرومیس دیتا ہوں کہ ایک ہزار لوگ کوالیپائی کر جائیں گے میرے کہنے کے بعد آپ لوگ اٹھارہ سو کوالیپائی کر گئے ابھی میں آپ کو سلوٹ کر تو تو جب جرنا ہے بولیے اس کا جتنا عدیقار آپ کے اوپر ہے آپ کے پاس ہے اتنا ہی عدیقار جو سیکنڈ سیشن میں آنے والی ہوں کے پاس ہے اس لیے میں بسکا نہیں لگا رہا ہوں مجھوٹ نہیں بول رہا ہوں امرہتی زندہ بات مہاراشتہ زندہ بات اور آپ لوگ زندہ بات سمبری تیار کرتا ہوں بدن 300 سیکنڈ اس کو فنیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ ملے گے جب دوبارہ ملے گے اور نئے سبجک کے ساتھ اور نئی انرجی کے ساتھ اور آپ لوگ بھی اور عدیق کامیاب ہو چکے ہوں گے آپ کی سوچ بڑی ہو چکی ہوگی آج سے جیسے آپ یہاں سے باہر نکلو یہاں سے ہی شروع کر دیجئے گا باہر گیٹ مین ہے باہر واج مین ہے آپ کو کوئی فوڈ کا پیکٹ پکڑائے گا کوئی آپ باہر جاؤگے دکشہ کروگے بس میں بیٹھوگے ٹریل میں بیٹھوگے پکڑے جاؤگے تیری شرٹ اچھی ہے تیرا سٹائل اچھا ہے تیرا مستران اچھی ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے ہاں پر شرصہ شروع کر دیجئے آپ کی حیبٹ بن جائے گی آپ کی عادت بن جائے گی آپ کی پرسنیلیٹی بن جائے گی وہ پرسنیلیٹی آپ کے ساتھ چلے گی اس کے بعد بہت بڑا سوچئے جتنا بڑا سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا سوچئے اچھا خریدیئے اچھا بیچئے آپ کا نظریہ ہے آپ کا ایٹیچیوڈ ہے مول گاؤں نہیں کریئے خریدنے کے سمیں ہم نے بہت امپورٹنٹ بیچ میں باپ مس کر دی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جب آپ لوگوں کے کام آ رہے ہو جب آپ لوگوں کے سیوہ کر رہے ہو جب آپ لوگوں کے لئے پھون دان دے رہے ہو جب لوگوں کے گھر میں ان کی سمسیاں کو سال کر رہے ہو اس کے بعد جب بیمہ بیچو گے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے ریبیٹ مانگیں گے نہیں مانگیں گے کیونکہ لوگ تو چاہیں گے وہ آپ کو بدلے میں ابلائش کریں وہ آپ کے ساتھ حسام کریں اور میں نے بارہ سال لائف ایشورنس میں ایشورنس سلیم کی ہے بارہ سالوں میں ایک روپیہ بھی ریبیٹ نہیں دیا ہے پلند نے دیا خون نے دیا بہت بار میرے ایک ایک وزٹنگ کارڈ کی قیمت ایک ایک ہزار روپیہ تھی آج بھی ہے ایک ہزار روپیہ کا روپیہ تیار کرتا ہوں وہ کیسے مجھے جب بانو ہے کہ یہ میرا پروسپیکٹ ایک اکنمند سیانہ پڑھا لکھا آفیسر ہے میں ایک بزار سے ایک ہزار روپیہ کی کتاب کھریتا ہوں بہت بڑیا چاہے وہ دھارمک کتاب ہے چاہے سیلپ ہیلپ کی ہے کیسے بھی اچھی کتاب کھریتا ہوں اس کے اوپر لکھتا ہوں پی ایس بدان اپنا موبائل نمبر ڈالتا ہوں ڈیٹ ڈالتا ہوں سر میری طرف سے آپ کو یہ کتاب آپ کے لیے ہے ایک ہزار کا گسپیکٹ کارڈ بیما ملے گا ملے گا کیا نہیں ملے گا اگر ملے گا آج بھی ملے گا مہینے کے بعد ملے گا چھے مہینے کے بعد ملے گا وہ انیویسٹ ہو گیا اگر بینا چارہ کھانے کے بینا پیار جرنے کے یہ تو گائے بھی دور نہیں دیتی ہے یہ تو بزنس ہے یہ تو پیور نہیں لیکن آپ کی دکھر ابھی تک نہیں جان پائیں بزنس ہے کہ بیپار ہے کہ جاب ہے یہ جاب ہے کہ بزنس ہے درمیٹ اپنیز صاحب پناہ دو دیتے ہیں مجھے جب مجھے ایجنٹ بنایا تھا کہ میں جاب کر رہا ہوں تو بزنس کر رہا ہوں یہ جاب ہے جو دس سے پانچ سیلوی دے دو اگر بزنس ہے تو نوصور پر بزنس کروالی آدم مجھے انویسٹ کیجئے پیسے اس میں ہے بھگوان میری لٹری نکال بھگوان کہتا ہے اس بار پکی تیری ہی نکلے گی پھر نہیں نکلی بھگوان لوگوں کی حل کرتا ہے میری کیوں نہیں کرتا اس بار پکی پھر نہیں نکلی اب ایک اور پاٹ ٹرائی کرتا ہوں دس پاٹ ٹرائی کیا ہے بھگوان تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے بھگوان کہتا ہے تیری لٹری اس بار پکی نکلے گی تم میرا ایک کام کر دے گل بولی ہے بھگوان کون سے ایسا کام کرنا ہے کہتا ہے تو لوٹری کی ٹگر خرید لے ہم لوٹری کی ٹگر خریدنے کے بینا ہم کچھ لگانے کے بینا ہم سیکھنے کے بینا کام کرنا چاہتے ہیں میرے آپ کو بلیسل ہے میرا کاشی واد ہے میرے سبت اچھائیں آپ کے ساتھ ہیں میں نے آپ کو اپنے بچے مانا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہاں سے آپ اگر سوچ کے گئے اس دمیزل میں آنے والے دو مہینوں میں ہم نے ایک لاکھ پولیسیز کنٹریبیٹ کرنی ہیں دیویزن کو کیا فائدہ ہوگا بھول جائیے ایل ایسو کیا فائدہ ہوگا بھول جائیے دولمنٹ آفیسوں کیا ملے گا بھول جائیے آپ کو دیکھئے اگر دس بیس ایکسر پولیسی کرنے سے آپ کی جن میں کیا آ رہا ہے کچھ آ رہا ہے کیا آ رہا ہے آ رہا ہے تو اگر آپ سوچ لیتے ہیں اگر آپ نے سوچ لیا تو آپ کر بھی لوگے میرا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے اور مینیمنٹ کے ساتھ مل کے میں اس چیز کا آپ لوگوں کو بشواس دلاتا ہوں کہ آپ کی سکسس کے لیے ہم لوگوں کو جو بھی کرنا ہوگا ہم آپ کے لیے ہر سمیہ کرنے کو دیا ہے اچھا خیدی ہے مول باؤں کے دار میں نہیں کیجئے سندر خیدیں گے سندر بیچیں گے بینا مول باؤں کے خیدیں گے اگر خیدنے کے لیے کہتے ہیں سبجی کیا بھاؤں دس میں بیس کر دی ہے دوار پہ کتنا یار ایک مہینے میں ایک گھر میں ایک ہزارتے کی سبجی آتی ہے ڈیڑھ ہزارتے کی آتی ہے اگر مول باؤں کرنے کے بینا بھاؤں کے سندرہ سوگی آئے گی اس دو سوڑ پہ کے لیے اپنا دماغ پردوشن کر رہے ہو اسی ٹائم کو آپ لگاؤں پیسہ کمانے میں جتنا ٹائم لگایا سبجی طول گوپی طول آنو طول ہاں اس رام کو جاؤں گا میں رام پساتھ جی کے لیے یہ ٹرمارٹر بھی ڈال لے اور رات کی میری پانچ بند ہوگی شیوہ نب جی کے لیے اوکے پی ایکٹر کتنے کیسے اور رات کو میں نے ٹین پولیسی بیس دینی ہے یہ لے پانچ سو روے آ کتنی بات ہے نا میرا ٹریننگ پروگرام اب آمدنی کے لیے کھرین کے جاؤں گے وہ کھرین کے جانا اگر کسی کو آج نہیں مل پائے گا کیونکہ مجھے اتنا ہی ہوتا ہے دس پرشنڈ لوگا جی کھریدتے نہیں ہیں دس پرشنڈ لے کے آتا ہوں زیادہ لے کے نہیں آتا ہوں اگر کسی کو نہیں مل پائے گا تو نندلہ جی کو کھرے جائے آپ یہ نندلہ جی آپ کو باہر ملے گے اگر آپ کو سنٹ نہیں مل پائے گا تو آپ ان کو پیپر پر اپنا نام لکھ کے پیسے جمع کر آ دینا تو بعد میں آپ کو پوریو سے آ جائے گا ادر وائس کافی ہیں پیسے آپ کو بل جائیں گے ایسی کو چندہ نہیں گیا میرے بھگوان آپ میرے بھگوان ہو بندر کردوارے میں نہیں جاتا ہوں پیتا جی نے کہا تھا جو بھگوان تجھے دکھائی دیتا ہے اس کی پوجہ کر لے جو سجھے بھگوان دکھائی نہیں دیتا وہ اپنے آپ خوش ہو جائے گا جس کی تم پوجہ کر رہا ہے بہنسی کے بچے ہیں Thank you very much God bless me God bless me